ہر صدی میں کوئی ایک ایسا انسان آتا ہے جو اپنے جذبے سے دنیا کا رخ بدل دیتا ہے جس نے فتپاد پر ڈکشنریز بیچ کر پڑھائی کا خرجہ نکالا اور آج بڑے بڑے بزنس ٹائکونز اسے کنسلٹ کر کے ڈیسیشنز لیتے انفٹ از اٹرینر بول کر کمپنیز نے جس کو ریجیکٹ کیا تھا آج وہ ایشیا کا نمبر ون موٹیویشنل سپیکر کا آوارڈ جی چکا ہے اور ایک ایسے بزنس کوچ جن کی لرننگز اپنا کر کتنے ہی ڈوٹتے ہوئے بزنس اور سٹارٹ اپس اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور آج لاکھوں گروڑوں میں خیلے موسیقی 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 ضرور رکھئے منچنگ کے لئے تاکہ آپ کنٹینیوز دیکھ سکیں اور انٹرپشن نہ ہوں تین باتیں ورلڈ ریکارڈ دوسرا کریئر ڈیفنس اور تیسا تیاری کر کے بیٹھئے تو شروع کرتے ہیں 21 سٹرائٹیجی 100 منٹس دھنیواز اپنے بچوں کا پالن ایسے کرو کہ آپ کے بچے بڑے ہو کر کے آپ ہی کی کہانی کو بڑے گرف سے سنائیں بچے کیا ہوتے ہیں بچے بچوں کے آسو کڑوے ہوتے ہیں انہیں میٹھا کرنا ہے ان کی جگیاسہ گہری ہوتی ہے اسے شانت کرنا ہے بچوں کا دکھ بڑا تیور ہوتا ہے اسے لے لینا ہے بچوں کا دل کومل ہوتا ہے اسے کٹھور نہیں بنانا ہے یہ آئی رونیکل ہو جاتا ہے کہیں بار ماتا پتہ گلتی کر بیٹھتے ہیں بچپن میں ان کو چلنا بولنا چلنا بولنا خوب سکھاتے ہیں چلو بولو چلو بولو اور جب وہ چلنے بولے لگتا تو کہتے ہیں چپ بیٹھو چپ بیٹھو چپ بیٹھو آج بات کریں گے پیرنٹنگ کی نمشکال ویق بندرہ بول رہا ہوں فاؤنڈر ان سی او بڑا بزنس ڈاٹ کام پیرنٹنگ کا سٹائل اس کی فیملی کا ٹائپ اور ویلیز اب بدل چکے ہیں پوری طرح بدل چکے ہیں اور دنیا کا سب سے اچھا پیرنٹنگ کا ویبینار اس سے زیادہ کوالیٹی کانٹنٹ اس انٹرنیٹ یونیورس پہ کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے پہلے نا جوائنٹ فیملیز ہوتی تھی پہلے ایک آدمی کا چار پانچ بچے ہوتے تھے اب ایک یا دو ہوتے ہیں پہلے سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اب اپنے کمروں میں کھانا کھاتے ہیں آج کے ویبینار میں میں بدلتے ہوئے سماج میں وہ اکیس سٹرائٹیجی دینے والوں جو ساری گیم چینج کر دیں گی پیرنٹنگ پر اس اچھا ویبینار اتحاس میں نہ کبھی کبھی ہوا تھا اور آسانی سے بھوشے میں نہیں ہوگا یہ میرا اہنکار نہیں ہے یہ آپ کا میرے لئے پیار ہے آپ کا پیار ورسز اہنکار پہلی سٹرائٹیجی دیں شروع کرتے ہیں کنیکشن کریکشن کنیکشن اس کا تراجو کیا ہوتا ہے کنیکشن ہونا چاہیے پہلے بعد میں کنیکشن ہونا چاہیے ہر چائلڈ کے پاس ایک کپ ہوتا ہے اس کپ کو بولتے ہیں اس کا ایموشنل کپ اور ہر ایک کا ایموشنل کپ کسی بچے کا خالی ہوتا ہے کسی بچے کا بھرا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایموشنل کپ سمجھ میں نہیں آرہا ایموشنل کپ کے اندر کچھ چیلے بھری ہوتی ہیں جیسے پریم افیکشن سیکیورٹی اٹینشن اگر جو بڑیا کپ ہوتا ہے بچے کا جو بچہ بڑا سٹیبل ساتیسفائید موٹیویٹی رہتا ہے یہ وہ بچہ ہوتا ہے جس کو فرنشپ قوالیٹی ٹائم لف افیکشن اس کو پریز اپریسییشن اس کو یہ والا جو کپ ہے یہ بہت بڑیا کپ ہوتا ہے کئی بار کیا کرتے ہیں ہم لوگ پوزیٹیو ٹچ سے کپ کو اچھا کرتے ہیں پر کبھی کبھار کچھ چیزوں سے کپ خالی ہو جاتا ہے اور کھالی کس کا کپ ہوتا ہے کس بچے کا آپ نے کچھ بچے دیکھی ہوں گے لونلی فیلیر کی بھاونہ ان کو کمپیر اور کرٹیسائیز کیا جاتا ہے ابیوز کیا جاتا ہے نگلیٹ کیا جاتا ہے ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے گالی بکا جاتا ہے یہ ترازوں ہیں دونوں کھالی کپ بھرا کپ دیکھو وزن کس طرف زیادہ ہے کپ خالی تو نہیں آپ کے بچے کا گر آپ کے بچے کا کپ خالی ہوا نا اور اگر وہ لونلی فیل کیا اور اگر وہ فیلیر فیل کیا ابیولٹ فیل کیا تو وہ کیا کرے گا اپنا کپ جوردستی دردر سے جا کے بھرے گا اور کیسے بھرے گا دوسروں کے کریڈٹ کو لینے کی کوشش کرے میں نے کیا تھا یہ جو سفل ہے اس سے جیلس ہو جائے گا جو جس کو سفلتا مل رہی ہے اس سے مس بیہیو کرے گا ٹنشن لینے کے لیے منیوپلیٹ کرے گا جھوٹ بولے گا ایسے سمجھو آپ نے آئیس برگ دیکھا نا آئیس برگ اصلیت آئیس برگ سے سمجھو آپ آئیس برگ میں برف کے نیچے پانی میں سمدر کے نیچے برف اور اوپر برف جو نیچے ہے وہ ہوتی ہے اسی پرسنٹ بیاسی پرسنٹ اوپر ہوتی ہے اٹھارہ پرسنٹ تھوڑی سی برگ جو بچے کا بیوہر ہے وہ اوپر دکھتا ہے آپ کو لیکن اس کے اندر من میں جو نہیں دکھ رہا وہ بہت کچھ ہے آئیس برگ سمجھو میں ایسی ہوتا ہے جو نہیں دکھ رہا ہوتا پتہ نہیں چلتا بڑا کتنا ہے ایسے ہی بچے کی زندگی میں اندر بہت کچھ چل رہا ہے جو آپ کو پتہ نہیں چلتا بچہ بول نہیں پاتا کہتا نہیں ہے آپ کو اپنا نہیں مانتا ہے وہ آپ کا اپنا ہوتے میں بھی آپ کو اپنا نہیں مانتا ہے جو اندر کی فیلنگ اور باہر کا بیہیوئر بیہیوئر دکھتا ہے فیلنگ دکھتی نہیں اس کا سیڈنس اس کی انوانٹڈ ہونے کی فیلنگ اس کا اننوالڈ ہوپلس ہونہ نروس ہونہ اننوالڈ ہونہ ایمبیرسٹ ہونہ انشور ہونہ ڈسٹریس رہنا یہ ساری فیلنگ ہیں بیہیوئر کیا ہوتے ہیں گصہ سکریمنگ چلانا بھاگ رہا ہے درودہ سننے رہا ٹولریٹ نہیں کر رہا کنٹرول نہیں ہے چھپتا ہے روتا ہے جھوٹ بولتا ہے یہ بیہیوئر ہے آپ انہیں کنٹرول کر رہے ہیں لیکن اندر کیا بھاونہ ہے وہ اٹیکٹ فیل کر رہا ہے الون فیل کر رہا ہے تو بچے کی اندر کی بھاونہوں کو ٹھیک کرنا ہے بہار کا بہار اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو پہلے کنٹ کرنا ہے پھر تھوڑا کنٹ کرنا ہے بعد میں پھر کنٹ کرنا ہے یہ دنیا جو ہے نا آپ کے بچوں کے ایموشنل کپ میں چھید کر کر کے کھالی کرے گی اور ایسا کر دو بچے کو کہ اس کا ایموشنل کپ کوئی کھالی نہ کر پا ہے اس کو اتنا پریم چاہیے ہوتا ہے یہاں سے ہم شروعات کریں گا پورا ویبینار آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایموشنل کپ بھرا کیسے جاتا ہے ایک باپ بتایا تو انٹرنیٹ پر ڈھونڈنے سے بھی آپ کو نہیں ملے گا ایسا نیو ایج پیرنٹنگ کا گھان اس لئے دھیان سے اٹینڈ کرنا اس لئے پورا کا پورا پروگرام دوسری سٹرائٹیجی وہ کیا ہے انلائک ٹیچرز پیرنٹس آر اررپلیسیبل کیا مطلب وہ اس کا کہ ٹیچر جو ہے نا اس کو بدلا جا سکتا ہے پیرنٹس کو نہیں بدلا جا سکتا ٹیچر نیا لائے جا سکتا ہے آپ پیرنٹ ہے پیرنٹ بنے رہا ٹیچر بننے کی کوشش مت کرو ٹیچر پہلے ہی بہت ہے بازار میں آپ کو پیرنٹ بننا ٹیچر کو ہائر کروگے لیکن آپ کو ہائر اور ریپلیس نہیں کیا جا سکتا ہے جب آپ گھر پہنچتے ہو تو کیا چاہتے ہو آپ کی پتنی آپ سے پریم سے بات کرے یا ٹیچر کی طرح بات کرے جب آپ کام کے بعد گھر آتے ہو تو آپ کی پتنی کیسے ویوہر کرے آپ کے ساتھ میں میں جو مائنیجر بن کے ویوہر کرے یا پتنی کی طرح ویوہر کرے مینجر تو بہت ہے مینجر ریپلیس ہو سکتے ہیں پتنی ریپلیس نہیں ہو سکتے اسی پرکار سے ٹیچر ریپلیس ہو سکتے ہیں پیرنٹ ریپلیس نہیں ہو سکتے ہمیشہ چائلڈ کو کیا چاہیے اس کو چاہیے جب وہ گھر جائے تو اس کو لعکھ ویوہر کرینگ پیرنٹ ملے ایک اور نہیں آ TIME ٹیچر نہیں مل جائے کیونکہ پیرنٹ جو ہے پہلا منٹر ہے ٹیچر دوسرا منٹر ہے پیرنٹ ایک کیر گیور ہے فرینڈلی اپروچیبل ہونا چاہیے زیادہ تر پیرنٹ سوچتے ہیں کہ اگر میں سٹرکٹ رہا ہوں گا تو بچہ اچھا رہے گا غلط فہمی ہے آپ کی جن جو جو ماں باپ ہارش رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ نہ ان کے بچے ریبیلیس زیادہ بنے ہیں سٹرکٹ اور آثورٹیرین جو پیرنٹ ہوتے ہیں چانسز ہیں کہ ان کے بچے کو ڈپریشن اگریشن مینٹل ہیلت اور بیہیویر ڈس آرڈر اور سٹریس ہمیشہ لو سیل فیڈ ٹیم زیادہ ہوتا ہے میں ان فیکٹ نیشنل کرائیم ریکارڈ بیورو کہتا ہے کہ دو ہزار بیس میں اسی پینڈمک کے دوران ہمارے دیش کے اندر گیارہ ہزار تین سو چھانوے بچوں نے سوسائیڈ کیا ہے یعنی کہ اکتیس بچے ہر روز سوسائیڈ کر رہے تھے ہمارے دیش کے اندر اس کا ارث کیا ہوا ہر گھنٹے میں ایک سے جڑا بچہ سوسائیڈ کر رہا تھا ہمارے دیش کے اندر اور سب سے بڑا کارنٹ تھا پیرنٹل پریشر وہ لیڈنگ کاؤس تھا میدان میں ہارا ہوا انسان تو جیت سکتا لیکن ایک بار من سے ہار گیا نہ وہ کبھی نہیں جیت سکتا تو کبھا بچہ من سے جیتے آپ نے وہ سومت کی کہانی سنی سارے اکباروں میں چھپی تھی سومت کی کہانی اس کے ماں باپ دونوں میڈیکل کالیج میں پروفیسر تھے اور چاہتے تھے کہ ہمارا بیٹا ایمز سے پروفیسر بنے ایمز کا ڈاکٹر بنے ایمز کا ڈاکٹر بنے کیا ہوا سومت کے ساتھ ان کے پیرنٹس کا ہیلپ فل انکاریجمنٹ ورسل ہامفل پریشر ان دونوں میں ڈیفرینشیٹی نہیں کر پائے وہ ہیلپ فل انکاریجمنٹ نہیں وہ ہامفل پریشر ہو گیا سومت کے اوپر سومت ڈیریل کر گیا ہر روز صبح اٹھتا تھا پریشر کے ساتھ اٹھتا تھا اور وہ اس کے پوٹینشل کو ختم کر بیٹھا ڈیپریشن میں چلا گیا اور کیا ہوا وہ ہار گیا اس کے آگے سوسائیڈ کر گیا ڈبلو ایچو کہہ رہا ہے ہر چار میں سے ایک بچہ تیرہ چولہ پندرہ سال کی عمر کا ڈیپریش دیا ہمارے دیش میں تو یہ اکیڈمک پوٹینشل پریشر جو ہے نا یہ ہر گھنٹے بچے کو سوسائیڈ کرنے پر مجبور کرتا ہے تو بچے کو لیوین سپورٹ چاہیے آپ تو ٹیچر مد بنو آپ اس کو یہ مد کرو کہ میں سپورٹ دیتا ہوں سپورٹ دو بولو مد سناؤ مد سپورٹ دو ڈونٹ سی سپورٹ گف سپورٹ ٹرسٹ ایمپورٹنٹ ہے ورنہ بچے جو ہے نا ایسے پیرنٹس کو ریجٹ کرتے ہیں جو انیمپیتھٹک ہوتے ہیں انیمپیتھٹک مطلب جو بچے کی طرح سے کبھی سوچتے ہی نہیں اس میں کیا ہوتا انیمپیتھٹک پیرنٹ جو بچے کو اپنے لیے بولنے نہیں دیتے جو بچے کی نیڈ اور وانٹ میں ڈیفرنشیٹ نہیں کر پاتے جو بچے کو اچھی چیز پر ریوارڈ نہیں کرتے اور خلاب چیز پر پنشمنٹ تورن دے دیتے ہیں بچے کو آپ مونیٹر کرنا ہے اس کو نیوالہ سونے کا دو اور نظر چیل کی رکھو کیا بولتا ہوں میں بڑیا نیوالہ سونے کا دو اور نظر چیل کی رکھو یعنی کہ سارا پریم دو پردھیان سے چیل کی طرح دیکھتے بھی رہو اس پر نہیں تو بچے آج ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ خود کو بھی مار سکتا ہے اور آپ کو بھی مار سکتا ہے گریٹر نویڈا کی وہ کہاں اس سوائیٹی میں آپ کو پتا ہے جو بچے کو بعد میں ان دور سے ڈھونک کے پکڑا گیا تھا کیا ہوا تا گریٹر نویڈا کی وہ سوائیٹی میں وہ اس کی ماں سارا دل اس کو کچ 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 کرتی رہتی تھی اور ماں اور بہن دونوں کا مرڈر کر کے بھاگیا تھا وہ بچے بڑوں کی بات سننے میں ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے لیکن انہوں نے کوپی کرنے میں اچھے ہوتے ہیں آپ گستہ دکھائیں گے تو وہ بھی گستہ آئے گا اگر آپ فورس یوز کریں گے تو وہ فورس یوز کرنا سیکھے گا آپ چلائیں گے تو وہ چلانا سیکھے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ ہمیشہ ساری بات ان کی مانتے رہا ہو نہیں یہ نہیں کہہ رہا اس کے بعد جو ہے وہ اگلے پوائنٹیں بتاتا ہوں پر سن لو میری بات بھوک پیاس سب مٹ جاتی ہے جب ہوتی ہے بچوں کے ہت کی بات بس وہی کروں گا آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ایک کی سٹرانٹیجی دے رہا ہوں نے دیکھا ہے ہر ماں باپ یہ بولتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سارش سکھ دوں گا جو مجھے نہیں ملے نا 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 گلت ہے یہ اس سے بچوں کو ہنڈی کیاپ بنا دو گے ان کی لائف آسان کر کے میں نہیں کہہ رہا ان کی لائف آسان کرو ان کو کنٹرول سٹرگل دو چھوٹا چھوٹے سٹرگل دو ان کو اس کی ہر ڈیمانڈ کو ایسی پورا مت کرو کنٹرول سٹرگل میں لے کے جاؤ اس کو جو مانگے وہ ترنت نہیں دیتے ہیں اگر جو مانگے ترنت ہر بار دے دیا تو پھر تو بوسی ہو جائے گا انٹالرنٹ ہو جائے گا مٹیئرل اسٹک ہو جائے گا اس لیے آپ بچے رسپونسیبیلٹی لیں اس کے بعد آپ انہیں فسیلیٹی دے ڈیزرف بیفور ڈیزائر وہ ڈیزرف کرے پہلے پھر اس کی ڈیزائر کو پورا کریے رسپونسیبیلٹی کے بعد فسیلیٹی اس کو کیسے انسپائر کرے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سٹرگل دیکھے ریجیکشنز کو فیس کرے آگے بڑے تب آپ اس کو بینیفٹ دیں آپ پرچونٹی دیں اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے انسٹرگلز کو یہ سٹرگلز جو ہے نا وہ نیسیسری ہیں اس کی ایکسپیرینس کرنے کے لیے تاکہ وہ فیوچر میں بڑی بڑی کٹھنائیوں کو ہینڈل کر پائے گا کیا ہے دیول بکم ادھوائیز پتا کیا ان کی انریزنیبل سپنڈنگ ہیبٹس ہو جائیں گی اور وہ منی مینیجمنٹ بھی نہیں سیکھ پائیں گے اگر سارے بینیفٹ ان کو ملتے رہے کیونکہ وہ اوڈیپنڈنس ہے آپ کے فری فلوئنگ بینیفٹ کو لے کر کے سٹرگل نہیں کرے گا تو ویلیو نہیں کرے گا ڈبلو ایچو کہتا ہے کہ پیرنٹس جن کو نہیں معلوم ہے جو بچوں کو سٹرگل کرنا نہیں سکھا پاتے ہیں بچوں پہ نا ایک احسان کرو کہ ان کے اوپر مفت کے احسان مت کرو سلمان خان نہیں میں بول رہا ہوں بچوں پہ ایک احسان کریں کہ ان پہ مفت کے احسان نہ کریں آپ کے بچے آپ کو زندگی برکے دھنیواد کریں گے کیونکہ آپ نے ان کو بگاڑا نہیں برباد نہیں کیا تو کرا کیسے جائیے بچوں کو ڈیفورڈ گراٹیفیکشن سکھائیے کیا مطلب ہوتا اس کا اگر انہیں کچھ چاہیے تو ایسا کچھ کریے کہ اس کو ارن کر سکیں ان کو ایج اپروپریئٹ ان کی عمر کے حساب کی کچھ ایکٹیوٹی دے دیں اگر آپ کو بچہ کہتا ہے مجھے ویڈیو گیم کھلنا اس کے لیے ہزار روپے جمع کرا دو تو اس کو بولو یہ ویڈیو گیم کس کمپنی نے بنائی یہ کیسے اتنا کماری ہے اس کے بارے میں ریسرچ کرو اس کے بارے میں سمجھو ویڈیو گیم کھلنے کے انٹرنیٹ مجھے دس نقصان بتاؤ اس سے کچھ میں کچھ ایکٹیوٹی دو وہ ایکٹیوٹی کمپلیٹ کرے گا وہ ریسرچ کر کے آئے گا میں نے کیا تھا یہ ہمارے ایک کالیگ کے بیٹے کے ساتھ کیا وہ تھا ہمیشہ ویڈیو گیم کھلنے میں لگا رہتا ہے کیا کیا جائے تو میں نے ان کو بولا کہ ایک کام کرتے اس بچے کو بولا میں نے آپ مجھے پہلے یہ ریسرچ کر کے بتاؤ کہ ویڈیو گیم کھلنے کے دس نقصان کیا ہے وہ گیا انٹرنیٹ سے پہلا راؤنڈ کاپی مارا میں نے کہا اچھا نہیں لگا تھوڑا اور ڈیٹیل میں جاؤ پھر اس نے پانچ پیچ کا ایک ڈاکیومنٹ بنایا دس سال کے بچے نے پانچ پیچ کا ڈاکیومنٹ بنایا کہ ویڈیو گیم کھلنے کے دس نقصان کیا ہیں اور اس کے بعد اس کیا بولا اب زیادہ کھیلوں ہوا نہیں ہے اور بچار ایک بچے کا کھلنا بھی کم ہوگے اپنے آپ اسے گوہ جانا ہے تو اسے پوچھو گوہ میں انٹرنیٹ پر ریسرچ کر کے بتاؤ گوہ میں ڈھونڈنے کے لیے گھومنے کے لیے کیا کیا ہے امریسر جانا ہے پلیسیس آف وزیڈ ڈھونڈ کے بتاؤ اسے کچھ بھی چاہیے اسے ارن کرنے دو اگر اسے نیا کھلانا چاہیے تو اسے بولو ایک ہفتہ جب تم سارے کمروں کو صاف کرو گے تو تمہیں نیا کھلانا مل جائے گا تو یہ کیا ہے آپ اس کو ایک سٹرگل دے رہے اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ کہتا ہے مجھے باہر کھانا ہے تو پہلے چھے دن گھر پہ جو لوکی بنی ہے وہ اچھے سے آپ کو کھانی ہے تب آپ کو باہر کھانے کو اللہ کریں گے ہم یہ اس سے کیا ہوگا وہ ارن کرے گا اور وہ انسپائیڈ رہے گا وہ نئی نئی چیزیں سیکھے گا بھی اس کے ساتھ میں اور ایسا نہیں لے گا بس یہی ہے ہمیں یہ بہت جروری ہے سیکھنا کہ بچوں کو ہم ایسے انٹیلیجنٹ سٹرگلز دیں میں نے بھی جب اپنی ہماری کمپنی کو بلڈ کیا نا تو ہم نے بڑا بیزنس جونئر آج کل آپ سب جانتے ہیں سب کے سب بڑا بیزنس جونئر کی بہت بات کر رہے ہیں کیونکہ جونئر میں ہم نے ایگزائم کے ساتھ بھی ایگزائم کے بعد بھی پورا ایک نیا کریکلپ بنا دیا ہے اس میں ہم نے بائیس سٹیٹ بورڈز کور کی ہے دو نیشنل بورڈ کور کی ہیں دو انٹرنیشنل بورڈ چھبیس بورڈ کور کی ہیں اب چھوٹا بچہ اس کو رائمز، انگلیش، ایوی ایس، میتھمیٹکس، آرٹ ان کرافت، ریما بولتے ہیں اس کو اس کی لرننگ میتھوڈالوجی میں الکی جی سے لے کر ہم نے دس ہزار گیمز ڈال دی ٹاڈلرز کے لیے فلیش کارڈ ڈالے تاکہ بچہ سب کچھ سیکھنا ہینڈ رائٹنگ اس کو پرنٹ آؤٹ نکال کر کے ہینڈ رائٹنگ سیکھ سکتا ہے ہمارے ساتھ میں پیٹرن ہینڈ رائٹنگ سمال کیسے سیکھے گا اگر آپ کے بچے کو بھی کچھ کرنا ہے نا ایسا کہ پاپا مجھے ایسا چیئے مجھے بیسا چیئے اس کو بولو بڑا بزنس ایپ پہ جاؤ سپیشل بی سیکشن میں ہاو ٹو سپیل سیکھو ہوا جا کے جنرل نالیج سیکشن میں جاؤ جنرل نالیج بڑھا ہو وہاں پہ میوزیم مورل سٹوری ہسٹری پزل گیم کنسپچول اس کو بولو ایپ پہ جاؤ اتنی ایکٹیوٹی کر کے دکھاؤ پھر آپ کو میں یہ دوں گا اس کو بولو سیکشن ٹو ایمپروف جی کے میں جاؤ جنرل نالیج ایمپروف کرو تب میں کر کے دوں گا یہ سٹرگل کے بعد جب آپ اس کو بینیفٹ دیتے ہو اس کے بعد جو بینیفٹ ہے وہ ارنڈ بینیفٹ ہے پھر وہ آپ سے بینیاباد کی ہر چیز نہیں مانگے گا بچوں کی ہر سمسیاں کا نا یہ پروگرام دے رہا ہوں یہ بنے گا سوتردھار آگے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ٹپ نمبر چار ٹپ نمبر چار کیا ہے مکھی ممی ورسز مدو مکھی ممی یہ دو جرے کی ممی ہوتی ہے مکھی ممی اور مدو مکھی ممی یہ کون سی ہوتی ہے مکھی ممی یہ وہ ہے جو مکھی کیا کرتی ہے پورے کے پورے بگیچے میں مل موتر کو ڈھونڈ کے اس پر بیٹھ جاتی ہے مدو مکھی پورے بگیچے میں فل اور فول ڈھونڈ کر اس پر جا کے بیٹھ جاتی ہے کئی ممیہ ایسی ہوتی ہیں جو ہر سمیہ بچوں کی کمیوں کو ڈھونڈ کے اس پر بیٹھی رہتی ہیں اور کئی ممیہ ہوتی ہیں جو بچوں کی اچھائیوں کو طاقت کو ڈھونڈ کے اس کی بات کرتی ہیں آج بھی ایک سروے بتاتا ہے کہ نبی پرسنٹ ممیاں مدو مکھی ممی کی طرح ہیں میں نے آپ کو آسان بھاشا میں کرنے کے لیے شبد استعمال کیا ہے مدہ آپ سمجھئے آپ ہمیشہ ہر سمیں بچوں کی نیگٹیو کو ڈھونڈ کے اس کی تو ہینڈ رائٹنگ خراب ہے ہے جی ایک جگہ ٹکے نہیں بیٹھتا بولتا ہی نہیں ہے اب بہت شدارتی ہے ٹیچر ہمیشہ اس کی سکایت کرتے ہیں شرما جی کے بیٹے کو دیکھو فرما جی کے بیٹے کوئی اس سے سیکھو اس سے سیکھو اس کا پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے پورا دن کھلوالو پورا دن کھلوالو دس پرسنٹ پیرنٹس ہیں کہ جو مدو مکھی ممی ہے جو بچے کی طاقت کو ڈھونڈتے ہیں انکریج کرتے ہیں اور اس کو اور کام پر لگاتے ہیں وہ بڑیہ سے لگتا ہے اس کی یونیک سٹرنٹھ کو ڈھونڈتے ہیں ہر بچہ یونیک ہے اس کے پاس اپنی ایک طاقت ہے اس کو کمپیر مت کرو اسے کرٹیسائز مت کرو زیادہ کرٹیکل پیرنٹ ہے نا بچے کو برباد کر دیتے ہیں ہاں تو یہ امپیڈ کرتا ہے بچے کے لیے اس کو ریوارڈ دو گے اس پہ اثر ختم ہو جائے گا پنشمنٹ دو گے اثر ختم ہو جائے گا اور ایسا بچہ اس کو بڑی خوشی چھوٹی دکھائی دینے لگتی ہے اور چھوٹا سا دکھ بہت بڑا دکھنے لگ جاتا ہے دوبارہ بولوں گا میں کیا بولتا ہوں کیا بڑیا بول دیتا ہوں میں اس کو بڑی خوشی چھوٹی دکھتی ہے اور چھوٹا دکھ بہت بڑا دکھنے لگ جاتا ہے اور بچہ آپ کے ساتھ آپ کا اپنا رہتا نہیں ہے ایسا بچہ اس کو ایک گھنٹہ بیٹھ کے پڑھنے کے لیے اگر بولو آدھا گھنٹہ پڑھتا ہے تو تعریف کرو آدھا گھنٹہ پڑھا ویری گوڈ ڈیار ویری گوڈ اپریشیٹ کرو مکھی مت بنو مدو مکھی بنو اگر وہ خوب تیاری کرتا ہے اور پاس نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں ہو اس کو تیاری کی شاباسی دو فیل ہونے کے لیے گھالی مت ہو تیاری کی شاباسی دو اور ایمفیسائز کرو گا ہر سمیں مسٹیک پہ نا تو پرمنٹ نگیٹیو بیلیف میں اس کے انٹر کر جائے گا میرے سے کچھ ہوئی نہیں سکتا میں کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ پیرنٹس جو ہے نا وہ پہلا چشمہ ہوتے ہیں بچے کہا پہلی بار اگر دنیا کو دیکھتا ہے نا بچہ تو پیرنٹس کے چشموں سے دیا کر کے دیکھتا ہے اس لیے یہ جو مکھی ممی جی ہو نا وہ ہمیشہ یا تو بچے کو مارے گی بنا بات کے مارے گی اگنور کرے گی اس کے پرشنوں کو اس کے انکوزیٹ نفس کو وہ دھیان سے سننا نہیں بچے کی بات کو جو بچہ نہیں کہہ رہا ہے تو اس کو تو بالکل نہیں سمجھنا جب جو کہہ رہا ہے اس کو نہیں سمجھ رہے تو نہیں کہہ رہا اس کو کون سمجھ لیتا ہے اور کبھی بچے کا بار تو بچہ اچھا کرتا ہے تو ماں بولتا ہے دیکھا میں نے کر رہا ہے میں نے کر رہا ہے اس کے کریڈٹ کو کیوں لے رہے ہو بچے سے کیا کمپیریزن بچے دیکھا میرے کاران کے میری جیسے ماں نہ ہوتی رہا کہیں کہ نہیں کیوں کیوں بچے کے ساتھ کمپیریزن شرم آنی چیئے کٹھور بول رہا ہوں آج آپ کو لیکن یہ ویڈیو کی گیم چینج کرتے گا بچے کو دوسروں کوئی سامنے ڈسپلین نہیں کیا داتا اکیلے میں کیا داتا ہے کئی بار کیا کرتے ہیں ہر سمیں ایڈوائز کرتے ہیں انکریجمنٹ دیتے نہیں اس نے کوئی اچھا کیا اس نے پراؤڈ فیل نہیں کیا وہ کوئی میڈل لے کے آئے سپورٹس کا اے سپورٹس کون دیکھتا ہے جی اس کی اچیویمنٹ پر کوئی اچھا ریاکشن نہیں اور جب وہ کوئی گلتی کرے تو رہا پکڑ لو اس کو اس کو بولتے ہیں بیڈ پیرنٹنگ اور یہ گلتی سے گلت پیرنٹنگ کرو جانبوچ کے گلت پیرنٹنگ کرو نقصان تو ہوگا ہی ہوگا آپ بیڈلی پیرنٹیڈ چائلڈ is a lost چائلڈ اسی لیے جب آپ ٹینیجرز کو جب ہینڈل کرتے ہو نا آپ میں سنا ہوگا بچے وہ کیسے ہیں جانتے ہیں آپ وہ کیا بولتے ہیں آپ کے پیچھے سے آپ کو پتا نہیں ہے وہ آپ کے پیچھے سے بولتے ہیں میرے پیرنٹس اچھے نہیں ہے وہ اس کے پیرنٹ جانا پیار کرتے ہیں اپنے بچے کو ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لئے کیا ہی کیا ہے آج تک کاش میں کسی اور کے گھر پیدا ہوا ہوتا آپ سے زیادہ نیرو مائنڈڈ پیرنٹس نہیں ہو سکتے کسی کے وہ ایسا بھی بولتے تھے اسی لیے مدو مکھی ممی بننے کے لیے پیرنٹس جو ہیں سی ای او ہوتے ہیں چیف انکاریجنگ آفیسر کریکٹ نہیں کرنا ہے کنیٹ کرنا ہے تین بار اور بولوں گا صحیح کام کرے پکڑو اس کو جیسی وہ اچھا کام کرے اس کو پکڑو اس نے کوئی اچھا کیا وہاں تاریف کرو ان کو ایڈنٹی فائی کرنے مند کرو کہ اس کی طاقت کیا ہے اس کو انسپائر کرو کہ اپنی ہوبیز کو پرزیو کرے انوالونگ پیرنٹ بنو انفارمنگ پیرنٹ مت بنو ہر سمیں اس کے صحیح تھاٹ پروسس کو پریز کرو پریز کرو پبلک میں اس کی تاریف ہوتی ہے اکھیلے میں اس کو گالی دی جاتی ہے ڈھانٹا تھوڑا وہ جاتا ہے تو ریپریمانڈ اور کبھی ڈھانٹا جائے بینہ کارن کے وہ کبھی مت کر دینا بھئی یاد رکھو ایکشنز تار اپریشییٹڈ گیٹس ریپیٹڈ جس میں بھار پہ دو گے پروسکار اسی کو دھورائے گا بار بار اپنے بچوں کا پالن ایسے کرو کہ آپ کے بچے آگے چل کے اپنے خود کے بچوں کو آپ کی کہانی سنائیں بڑے گرف سے سنائیں یاد رکھنا یہ کنٹینٹ کھالی سونا اگر چھوٹ گیا تو پڑے گا آپ کو رونا چلتے ہیں پانچوی سٹراتیجی پہ پرسنل پوزیشن ورسز شیئر پوزیشن یہ کیا ہے پانچوی پوائنٹ پورسنل پوزیشن ورسز شیئر پوزیشن اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جو پرانا ٹرینڈ ہوتا تھا نا وہاں پہ کپڑے شیئر کرنا کھلونے شیئر کرنا کتابے شیئر کرنا یہ کتاب کوئی مانگ کے لیے جاتا تھا گھر سے آ کر کے پڑھتے تھے چوکلیٹ بھی آتے نہیں سب مل کے کھاتے تھے لیکن نیا ٹرینڈ کیا ہے آج کل کے شیئروں کے ماں باپ کیا ہے یہ سونو کا ہے یہ مونو کا ہے تو اپنے پاس رکھ تو اپنے پاس رکھ سب کا الگ الگ لا دیتے ہیں تو اپنا کھا تو اپنا کھا دونوں اپنے اپنے کھلاؤنے سے کھلو یہ تیری ٹی شیئر یا تیری ٹی شیئر یہاں گڑ بڑ ہو جاتا ہے چونکہ آپ اس کو عادت پڑھنے لگ جاتا ہے آج کل کے جو ماں باپ ہیں شیئروں کے ان کو لگتا ہے چک چک سے بچھو آپس میں لڑیں گے اس سے اچھا دونوں کا ایک ایک لا دو دے تیرا یہ تیرا آپ کوئی بحث نہیں چاہیے ان کو چک چک نہیں چاہیے اس چکر میں اپنے کمفرٹ کے چکر میں وہ بچے کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا سکھانا بھول گئے ہیں اور پھر پرسنل پوزیشن کرنے کی نیگوشیٹ کرنے کی بھاونا آئے گی اگر وہ شیئر کرے گا تو کولابریشن سیکھے گا نہیں کرے گا تو آئیسولیشن میں چلا جائے گا کو آپریشن کی جگہ کانفلٹ کرے گا اس کے اندر دوسروں کی لگے فیلنگ کی جگہ انڈیفرنٹ ہو جائے گا وہ دوسروں کے لیے سینسیٹیو ہونے کی جگہ انسیٹیو ہو جائے گا وہ کسی کو سمجھے گا نہیں انڈرسٹینڈ نہیں اگنور کرے گا سامنے والے کی ایموشنز کو وارمت ہوتا نا وارمت پیار اپنا پن وہ نیکی جگہ کولڈ ہو جائے گا یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے کیرنگ کی جگہ ان کیرنگ ڈس لائکنگ کمیونیکیٹ نہیں کرے گا ڈسٹینس رکھے گا لف کی جگہ یہی سب چیز ہے فلفلمنٹ کی فیلنگ اور ہالو کی فیلنگ کا ڈیفرنس سمجھنا ہے شیرنگ او دے ٹوئے جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ نیچرلی تو بچے میں آئے گا نہیں نیچرلی بچہ شیر نہیں کرتا اس کو سکھانا پڑتا دھیرے دھیرے شیرنگ کا ایک اتحاس ہے کبیلے میں لوگ وہ کرتے تھے نا جنگل میں وہ بھی جب کوئی شکار کرتے تھے تو باجو کے کبیلے والے کے ساتھ بھی شیر کرتے تھے آو بھائیہ ہم نے اتنا کھانے بھوجن کا ارینمنٹ کہ آپ بھی لے لو اچھا یہ بتاؤ جنگل میں کہاں پر شکار کریں کیسے کریں تمہارا کیا آئیڈیا اپنا آئیڈیا شیر کرو ایک دوسرے سے چیلے شیر کرتے تھے آئیڈیا شیر کرتے تھے پھر بارٹر چالو ہوا اور بارٹر کے بعد پھر بزنس چالو ہوا یہ ایکسٹریمی ایڈوانٹیجیس ہے یہ اس کا مورل ڈیولپمنٹ بھی ہوگا بچے کا اس کو انکریج کرو شیر کرنے کے لیے کیونکہ شیرنگ میں اس کو کامپرومائز سیکھے گا وہ فیرنس سیکھے گا وہ یہ سیکھے گا کہ میں اگر اس کو دوں گا تو مجھے کچھ مل بھی سکتا ہے اس لئے بچوں کے ساتھ گیم کھیلو ٹرن بائی ٹرن والی گیم کھیلو تم مجھے گرین بلوکس دو میں تمہیں ریڈ بلوک دوں گا اب یہ تمہاری ٹرن ہے اب یہ میری ٹرن ہے ان سے یہ بات کرو کہ جب تم نے اپنے کھیلونے اس کو دیئے تھے کھیلنے کے لیے میرے کو بہت بڑیا لگا پاپا کو اچھا لگا میں نے یہ کھیلونے کے لیے دیکھو وہ جو لڑکی آئی تھی اس نے تمہاری بہن کو اپنی ڈال دی کتنی پیاری بچی ہے دیکھو تمہاری بہن نے تمہارے کو دیا کتنی پیاری یہ جب آپ ایسے اس کو انگزیمپلز دو گے بچے کو دیرے دیرے ٹرین کرو گے ان کو پریز اور اٹینشن دو گے اس بات پر جب وہ اچھا کریں گے آپ نے آرین کو اپنی ٹرین کے ساتھ کھیلنے دیا اچھا لگا مجھے دیکھ کر رہے کیا بات ہے اور جب آپ اور اگر کوئی لے بھی جاتا ہے کھلونا آپ کے بیٹے سے تو اسے بولے ٹیمپروری ہے آ جائے گا واپس پرمننٹ جندگی کے بعد نہیں چلا گیا ہے ایسے سکھاؤ اس کو دیری درے نہیں سکھاؤ گے تو نہیں سیکھے گا سکھاؤ گے تو سیکھے گا پر آپ کے کیا ہے شورٹ کٹ یہ تیرا یہ تیرا لے لے الگ الگ کر لے یہ غلط سسٹم چالو کر دیا ہے اگر آپ کا بچہ شیئر نہیں بھی کرنا چاہتا ہے تو گھورائیے مت گھورائیے مت ایسے شروع کریے جو وہ بلکل استعمال نہیں کرتا وہ شیئر کرنا شروع کر دیجئے جو وہ بلکل یوز نہیں کرتا بی بی سٹیپ لو نا وہ کہتا ہے میرا جنم دن میں نیا گفت چاہیئے میرے کو تو اس کو بولو جو پرانے گفت ہیں جب وہ گریب بچوں کو باٹ دو وہ جن سے آپ نہیں کھیلتے کھلونوں سے کپڑوں سے چپل سے کتابوں سے جو نہیں پڑتے وہ جب باٹ دو گے تو نیا مل جائے گا تو اس کے منہ فیلنگ آئے گا جنم دن والے دن پاپا مجھے آرفن ہاؤز دے کے جائیں گے وہاں جا کے میں اپنے پرانے کھلانے سارے پرانے کپڑے پہلے باٹوں گا پھر مجھے نہیں ملیں گے تو اس کو باٹنے کی فیلنگ کم سے کم یہاں سے شروع کر رہے جو وہ استعمال نہیں کر رہا وہ باٹے کیونکہ کڈز جب یہ شیئر کرتے ہیں تو ان کے ایمپیتی آتی ہے ان کے اندر اور وہ ڈیپر کنیکشن بلد کر پاتے ہیں جندگی بھر کے لیے ہمیں اس بات کی چنتہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ مارا بچہ بڑاؤ کر کے کیا بنے گا لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہی بنے گا جیسے ہم اس کی آج پرورش کر رہے ہیں ماباپ کی نیتکتہ کی پرک اسی بات سے ہوتی ہے کہ بچے ان کے ساتھ بڑاپے میں کیا کرنے والے ہیں اور ایک بات سن لو بھئی آیا ہوں پھر سے لے کر آپ کے کام کی بات دھیان سے سننا انتق بنے رہے میرے ساتھ یہ کس سٹرائٹیجی کہیں نہیں ملے گی چھٹی سٹرائٹیجی ہر کارے جو آپ کر رہے ہو آپ کوئی نہ کوئی بیج بھو رہے ہو یہ پرکرتی کا نیم ہے نیم کا بیج بھونے سے آم کا فل نکل نہیں سکتا ہے آپ نیم کا بیج ڈالو گے آم کا پیڑ نکل آئے گا یہ ہو نہیں سکتا ہے جیسا بیج بھو گے ویسا کاٹ ہو گے بائیبل بھی کہتی ہے تباہی لے کر کے آئے گا بائیبل بھی بول رہی ہے پرکرتی کنیا میں ڈالو نیم کا بیج اور آم کا انتجار کرتے رہو تمہاری ساری پشتیں مر جائیں گے آم نہیں آئے گا کڑوا بول رہا ہوں لیکن اگر آپ کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے تو چانسز ہیں کہ آپ نے اس کی پرانی گلتیوں پر اتنا ریعٹ کیا کہ وہ آج آپ کو سچ نہیں بولنا چاہتا ہے اگر آپ کا بیٹا آج سیکریٹیو ہے آپ سے سیکریٹ رکھتا ہے آپ سے بات چھپاتا ہے تو چانسز ہیں جب اس نے سچ بولا تھا تو آپ نے اس بات کو اتنا بھڑ چڑھ کر کے ڈانٹا کے اس کو وہ آج من کرتا ہے کہ وہ سیکریٹ رکھے اگر آپ کے بچے کا سیلف اسٹیم کم ہے تو چانسز ہیں کہ آپ نے اس کو انکریج نہیں کیا ہے پہلے اگر آپ کا بچہ آج اپنے لیے کھڑا نہیں ہو پاتا ہے تو چانسز ہیں پبلک میں آپ نے اس کی بہت بیجتی کری ہے اگر آپ کا بچہ آج گھبرایا ہوا کاورڈ اندر سے ڈرا ہوا رہتا ہے تو چانسز ہیں کہ آپ نے اس کو سٹرگل کر کے جیتنے نہیں دیا اگر آپ کا بچہ آج دوسروں کی فیلنگ کی ریسپیٹ نہیں کرتا ہے تو چانسز ہیں کہ آپ نے اس کی فیلنگ کا ریسپیٹ نہیں کیا میں بہت رہا ہوں پرکرتی کا نیم ہے نیم کا بیچ بونے سے عام کفل نہیں ملتا ہے جو وہ ہوگے وہ کٹ ہوگے اگر آپ کا بچہ آج جیلس ہے دوسروں سے تو چانسز ہے آپ نے اسے اتنا کمپیر کیا اس کے دوسروں کے ساتھ میں کہ آج وہ دوسروں کی سفلتہ سے بہت جیلس فیل کرتا ہے اگر آپ کے بچے میں یہ بوشنل پرابلم ہے تو آپ نے اس کو پیشنٹلی سنا نہیں ہے اگر آپ نے سنا نہیں ہے تو اس لیے وہ موشنلی ڈسٹرب دے اندر سے اگر آپ کا بچہ ڈیسیزن نہیں لے پاتا ہے اپنے اس لیے نہیں لیتا ہے چونکہ آپ نے اس کو اتنے ڈیسیزن اپنے دے دی ہیں خود کے آپ نے اتنا اوور گائیڈ کیا اس کو آج تک کہ وہ اپنے ڈیسیزن آج لینے نہیں پا رہا ہے اگر آپ کے بچے میں ہر سمیں انزائیٹی کا پرابلم ہے ہر سمیں انزائیٹی کا پرابلم ہے تو چانسے دیکھیں ماں باپ آپس میں خوب لڑے ہیں اس بچے کے سامنے اگر آج آپ کا بچہ اگریسیو ہے تو چانسے دیکھیں کہ آپ نے اس کے اوپر کئی بار ہاتھ اٹھایا تو اس کو اس سمجھ میں آیا کہ ہاتھ اٹھانے سے بات بن جاتی ہے پرکرتی کا نیم ہے نیم کا بیچ بونے سے آم کا فل مل سکتا نہیں ہے کچھ کر لو بھئے کچھ کر لو یہ پرکرتی کا نیم اور پرکرتی پرکرتی کی ایک پرکرتی ہے کہ اس کی پرکرتی کبھی بدلتی نہیں ہے یہ نیچر کا نیچر ہے کہ اس کا نیچر نہیں بدلتا جیسا بھو گے ویسا کٹو گے اگر آج آپ کا بچہ رود ہے نا تو چانسے دیکھیں کہ آپ نے اپنے سپاؤس کے ساتھ روگلی بیہیو کیا یا دنیا کے ساتھ روگلی بیہیو کیا اگر آپ کا بچہ آج دکھی ہے من سے چانسے دیکھیں کہ آپ نے اسے بہت اگنور کیا تھا اگر آج آپ کا بچہ گلٹ میں جھی رہا ہے تو آپ نے اسے بہت کرٹیسائز کیا تھا کہ تیری گلتی تیری گلتی تیری گلتی اس لیے اس کو لگتا ہے آج ہر چیز میں ہاں یہ میری گلتی ہے اگر آپ کے بچے کیا سیلف ایٹیم ختم ہے تو آپ نے اس کو نیگٹیو ناموں سے گندے ناموں سے بلایا ہے یہی ہے پرکرتی کا نیم نیم کا بیچ بونے سے عام کا فل ملتا نہیں ہے جو بھو گے کاٹو گے میں آتا ہوں اس کا سیلیوشن کیا ہے اگر آپ کا بچہ بات سمجھو پہلے میری کہ آپ کا بچہ کیا جول اسی لیے ہے چونکہ آپ اس کے لیے ایک اچھے رول موڈل نہیں ہے اسی لیے یہ بولنے کی جگہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو یہ مت بولیے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو چونکہ آپ جو آپ کر رہے ہیں وہ وہ کرے گا اگر آپ خود آپ اسے بولنے ہیں بیٹا فروٹس کھاؤ اور خود آپ کھا رہی کھا رہے ہو علو کے چپس تو وہ بھی علو کے چپس کھائے گا اگر آپ اگر آپ اسے کہہ رہے ہیں پڑھو اور آپ خود سارا دن ٹی وی دیکھ رہے ہو تو وہ بھی ٹی وی دیکھے گا لائکلی زیادہ یہی ہے کہ وہ وہی آپٹ کرے گا جو آپ کر رہے ہو ایک بار کی بات تھی کہ ایک چور اتنی ساری چوریاں کرنے کے بعد اتنی بار پکڑا جا چکا تھا کہ جج نے اس کو کیا بولا جج نے بولا کہ اب میں تمہیں تحا عمر قید دے رہا ہوں عمر قید سمجھتا ہوں آپ سارے جندگی کی قید دے رہا ہوں تمہارے کو تو جج نے اس کو الگ سے سدہ سنائی اور بولا فانسی نہیں لیکن عمر قید تمہیں دینی پڑے گی تم اتنی بار چوری کر چکے ہو تو بچے نے بولا میری ایک چھوٹی سی کھائش ہے جیل جانے سے پہلے پوچھا کیا کھائش ہے بولا اپنی ماں سے ایک منٹ ملنا چاہتا ہوں سب حیران ہوئے ماں سے دیکھو کتنا پیار کرتا ہے ماں سے ایک منٹ ملنا چاہتا ہے جب ماں آئی اور ملی ماں تو ماں کو ملتے ہیں اس نے ماں کو جوڑ سے دھکا دیا اور خود رونے لگ گیا لوگ کھڑے وحران ہو گئے ماں کو دھکا دیکھے یہ خود رو رہا ہے ہم سوچے کہ شاید ماں سے پیار کرتا ہے اس لیے بولا ہے اور کیا بولا کہ میری دشا کی ذمہ دار میری ماں ہے پہلی بار جب میں سکول سے پینسل چورا کے لائے تھا اس نے مجھے شاباشی دی تھی اس دن شاباشی دینے کی جگہ تھپڑ لگا دیا ہوتا یا ڈانٹ دیا ہوتا جب میں بچے سے لڑائی کرتے وقت کسی کا سر پھوڑ کے آیا تو اس نے مجھے معافی مانگنا نہیں سکھایا اس نے میرا ساتھ دیا اس سے میں گنڈا گردی سیکھا چوری کا سمان گھر پہ لانے سے وہ گھر محسوس کرنے کی جگہ مجھے دنڈ دیا ہوتا تو آج مجھے عمر قید نہیں ملی ہوتی یہی بات ہے پرکرتی کرنی ہے میں نیم کا بیچ بھو گئے تو عام کا فل نکلتا نہیں ہے ایسا وقتی جو بچوں کو بچوں کو ایسے ماں باپ کو دنیا میں لانا ہی نہیں چاہیے کہ اگر آپ ان کی پرورش نہ کر سکو کوئی ایک خراب کیا ہوا پرورش کا غلط پرورشتے کیا ہوا بچہ نہ کیول خود کے لیے نہ پریوار کے لیے بلکہ سماج کے لیے بھی دکھا بہت بڑا کارن بنتا ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں نیو ایج پیرنٹنگ کا ملے گا پورا جان اگر لگا کر سن لیا دھنگ سے دھیان دھیان لگا لو نوٹس بنا لو یہ میرا ایک پاورفول ایونٹ میں کر رہا ہوں اور ساری کیسٹرائیجی دھیان سے سننا یہ کبھی نہیں ملے گی انٹرنیٹ کے یونیورس میں کیا ہوتا ہے کنسٹرکٹیو انٹینمنٹ کنسٹرکٹیو انٹینمنٹ کا مطلب ہے یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے جس سے بچے کو مجھا تو آئے لیکن سیکھ بھی جائے کچھ کچھ ساتھ میں مجھے مجھے میں کیسے سیکھے بچے کو مجھا کرنا ہے لیکن آپ کی انٹیلیزنس ہونے چیئے کہ وہ مجھے مجھے میں کیسے سیکھ جائے جو بھی چیز آپ چاہتے ہو کہ بچہ یاد رکھے اسے گیمیفائی کر دو اس میں گیم کر دو بہت ساری گیمز ہوتی ہیں ایسی چیزیں مت کرو جس میں critical thinking اور creativity involved نہ ہو ایسے گیم مت کھلا وہ گیم کھلا اس کو گھر میں جیسے name place animal thing یہ vocabulary improve کرنے کے لیے کتنا بڑی پرانا گیم ہے سالوں سال سے لوگ کھیل رہے ہیں کہ name place امریکہ ایک ہتم ہوا تو اگلا اے سے چلو گا انٹاکٹکا پھر ایک ہتم ہوا تو پھر اے سے چلو گا احمد آباد دی سے چلو گا ڈیلی اب آئی سے چلو گا اندور اس چکر میں اس کی vocabulary اچھی ہو جاتی ہے یا پھر اس کو مسالوں کے نام ہنڈی انگلیش میں کراو نمک کو انگلیش میں salt بولتے ہیں healthy کو turmeric بولتے ہیں جیرہ کو cumin seeds بولتے ہیں میتھی کو fenugreek بولتے ہیں soft کو funnel seeds بولتے ہیں اب کئی لوگوں کو نہیں معلوم یہ ہے رائی کو کیا بولتے ہیں mustard seed بولتے ہیں لائچی کو cardamom بولتے ہیں یہ ایسی گیمز کھلا ہوگے نا تو وہ گیم کھیلے گا مجھا بھی آئے گا اور سیکھے گا برتن ہوتے ہیں اب برتن میں اوکھلی کو mortar بولتے ہیں نہیں معلوم چکلا بیلن بیلن سے آپ پیٹ تو دیتے ہو لیکن بیلن کو بولتے ہیں rolling board اور rolling pin معلوم ہونا چیئے بچے کیتلی کو kettle بولتے ہیں کڑائی کو walk بولتے ہیں توا کو griddle بولتے ہیں چھلنی کو sieve بولتے ہیں قدو کس کو گاٹر بولتے ہیں یہ سکھاؤ اس کو antonym synonym سکھاؤ اس کو giant dwarf arrogant humble knowledge ignorance اس کو سکھاؤ attack defend sunny cloudy بلنڈ شاپ mawlet terrible timid bold اس کو کچھ word سکھاؤ اس سے کیا ہے سیکھتے سیکھتے اس کو مجھ آنے لگے گا جو چیز آپ چاہتے ہو بچہ یاد رکھے اس کو gamify کر دو اس میں game ڈال دو playing games جس میں critical thinking نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اسی کو بولتے ہیں constructive entertainment monument یاد کراؤ تاج محل کہا ہے آگرا میں جنتر منتر کہا ہے ڈلی میں آمیر فورٹ کہا ہے جے پور میں ہوا محل کہا ہے جے پور میں یا پھر چار منار کہا ہے ہائیدر آباد میں gateway of india کہا ہے ممبئی میں city palace کہا ہے ادھے پور میں یہ بتاؤ change کر دو اس کو پوچھو امرت سر میں کیا ہے golden temple ایسی اس کو شہروں کے نک نیم اس کو یاد کراؤں نک نیم کیا ہے جوتپور کا نک نیم blue city میسور کا green city جے پور کا pink city آمدہ باد کا منچسٹر آف انڈیا آنند کا milk city آف انڈیا diamond city آف انڈیا صورت میں ہے city آف نواب لخنو ہے queen آف hills مسوری ہے آپ اس کو بہت ساری آپ جتے مجھے یاد آرہے ہیں پھر آپ سے بتا رہا ہوں آپ کو silk city کونسی بھاگل پور leather city کونسی کان پور تو یہ یاد کراؤ اس کو ایسے گیم کھلتے کھلتے بہت کچھ ہی جائے گا وہ گیم جس میں critical thinking نہیں جو چاہتے ہو بچہ یاد کر اسے گیمی فائی کر دو کب سے بول رہا ہوں میں free flowing چیز نہیں جو goal oriented چیزیں ہو مندر اس کو یاد کر بہت چھوڑا بچہ ہے مندر میں لے جاؤ اس کو پوچھو یہ کون سے بھگوان ہے درگا دیوی کھا ہے تو بھاگ کے جائے گا درگا دیوی کو چھوکے آئے گا سیتا رام کھا ہے بھاگ کے جائے گا سیتا رام کو چھوکے آئے گا شیف پاروطی کھا ہے بھاگ کے جائے گا پاروطی شیف کو چھوکے آئے گانیش جی بھاگ کے جائے گانیش جی کو چھوک کر کے آئے حنوان جی بھاگ کے جائے حنوان جی کو متھا ٹیک کر کے آئے شیف لنگ بھاگ کے جائے شیف لنگ کو متھا ٹیک کر کے آئے رادہ کرشنے بھاگ کے جائے رادہ کرشنے کو متھا ٹیک کر کے آئے آپ ڈکشنری ہوتی ہے ڈکشنری پکڑا دو اس کے ہاتھ میں اس کو بولو ڈکشنری میں اے سے لے کے زیڈ تک چھبیس لیٹر ہو گئے ہر دن ایک لیٹر کو اٹھا لو اس آج اے سے اٹھا لو آج بی سے اٹھائیں گے آج سی سے اٹھائیں گے آج دی سے اٹھائیں گے آج اے سے اٹھائیں گے آج زیڈ سے اٹھائیں گے اور ایک دن میں ایک سب سیکھے وہ اس کا میننگ کیا وہ سیکھے اب اس کو اور نہیں تو کچھ کم تے کم راج جے کی کیاپیٹل سکھانی شروع کر دو آپ گوگل بوئی کا انٹرویو دیکھا تھا اپنے ہمارے بڑا بھارت چینل پر میرے کہا دو ملین ویو دو چکے ہوں گے وہ جو گوگل بوئی اف انڈیا آپ وہ کٹلے پندت کو ایسی تو ماتا پیدا نے سکھایا تھا اس کو بچپن سے یہی سب سکھاتے تھے وہ منیپور کی کیاپیٹل ایم فال سککم کی کیاپیٹل گینگ ٹاک ہماشل کی کیاپیٹل شملہ گجرات کی کیاپیٹل گاندی نگر کیرالا کی تیروبن انتپور ہم آسام کی ڈسپور گوہ کی پانا جی آندر پردیش کی آمرووتی یاد نہیں رہتی ہے لیکن اب یہ گیمز کے لوگ اس کو یاد ہو جائیں گے ٹائم بتاؤ اس کے ساتھ میں بچے کے ساتھ میں اور وہ میں بار بار اپنے بول رہا ہوں جو چیز چاہتے ہو وہ سیکھے اس کو گیمی فائی کر دو پلائنگ گیم میں نا آپ کو بس سمپل اتنا کرنا ہے کہ بورڈ گیم چیز کھلا دو سکرائبل کھلا دو کراس ورڈ کھلاو پکشنری کھلاو پرابلم سولونگ کھلاو کانسنٹریشن بڑھاؤ میمری روکال اس کی بڑھے گی جیولری میکنگ سوپ میکنگ لڑکی ہے تو کتنا کچھ آپ کر سکتے اور کچھ نہیں تو ایٹلیس پکڑا دو لگا رہے گا ایٹلیس کے ساتھ میں نے یہ تھوٹ پروسس کو رکھا تھا اپنے ٹیم کے ساتھ لیڈرشپ کے ساتھ جب میں یہ سیمینار کرنے جا رہا تھا اس سیمینار کے بارے میں آج کی سیمینار کے بارے میں میں نے آج سے ڈیڑھ سال پہلے ایک سال پہلے سوچا تھا بہت ڈیٹیل میں اور تب میں نے بڑا بزنس جونئر بلڈ کرنا شروع کیا تھا کہ ہمارے کو ویجوال لرننگ دینی ہے بچوں کو تاکہ ان کی کیریوسٹی ایماجینیشن رہے اور وہی بڑا بزنس جونئر ہم نے کیا فن قوزز ڈراغ اینڈ راپ میچ دے کولم ریال لائف ویڈیو کیٹرپلر بٹر فلائی کیسے بنتی ہے اس کی ریال لائف ویڈیو دی ہے ہم نے کنسپچول کلیارٹی آ جاتی ہے اس سے بچوں کو اگر سیوکس بھی سکھا نہیں اس کو ریجنل کلچولی ڈائیورسٹی کو ویجوالی سکھایا ہم نے بڑا بلڈنس جونئر کے اندر ہے ایک ایک ایڈمکس 21st century skill entrepreneurial skill سکھائیں ایکزام کے ساتھ بھی ایکزام کے بعد بھی یعنی کی ایک ایک ایڈمک سکور اور پرسنیلٹی سکور ہم نے سسٹم ایسا بنایا مایکرو لرننگ کی ہے تین گھنٹے کی پڑھائی تیس منٹ ہے بچہ کیسے کر لے جو تین گھنٹے کتاب سے پڑھے گا وہ تیس منٹ میں ہماری آپ پہ آکے پڑھ لیتا ہے سکول کی پڑھائی چاہے وہ دوسری کلاس پانچوی کلاس آٹھوی کلاس باروی کلاس کسی بھی کلاس سے پڑھتا ہو ایڈ فری پلاٹفارم ہے کوئی advertisement بیچ میں آئے گا نہیں کچھ اور ہے نہیں تو آپ کو ویڈیو ڈھونڈنے میں کوئی دکت نہیں ہے پر ٹائم سے ہوتا ہے ہم نے ایکزام کے بعد بھی ہماری سب سے بڑی سٹریند ہے بڑا بزنس ہے نا آپ کے بزنس میں آپ کے بچے کو بچپن سے entrepreneurship اور corporate leadership سکھا دیتے ہیں کہ entrepreneurship کیا ہوتی ہے idea generation کیسے ہوتا ہے goal setting کیسے کرتے ہیں strength اور weakness کیسے ڈھونڈتے ہیں imagination innovation کیسے آئے گا ہم نے کیول 7,999 روپے سال کی فیس رکھی ہے 8,000 روپے سے کم 7,999 روپے پورے سال کی فیس رکھی ہے inaugural offer ہے اس کا پرائیز بڑھے گا آگے ہم نے concept of saving and spending بچے کو سکھا ہے story telling سکھا ہے jingle logo color style کیا ہوتے ہیں برینڈ کیسے بناوگے کل کو اپنی life جب بزنس بلڈ کروگے technology coding کیسے سیکھوگے product کی journey کیسے بناوگے ui ux کیسے تیار کروگے minimum viable product کیسے تیار کروگے یہ میں بول رہا آپ کو کہ اگر چھوڑ دیا بیچ میں میرا ساتھ تو کیسے بنے گی آپ کی بات یہ بڑا business junior یہ paid product ہے 7,999 جو بچہ behave کرتا ہے آپ اس کو بدلنا چاہتے ہو یہ بدلنا یہ یہ نہیں بدلنا جو وہ کر رہا ہے یہ بدلنا یہ بدل گیا تو یہ بدل جائے گا یہ اپنے ہاں بدل جائے سنو سنو سب کو چاہیئے result result کے پیچھے ہوتا doing doing کے پیچھ ہوتا being result تب بدلے گا جب doing بدلے گا اور doing تب بدلے گا جب being بدلے گا یہ بول رہا ہوں belief سے بنتا ہے behavior آپ کو ہاتھی کی وہ کہانی پتا ہے نا کہ ہاتھی کو موٹی موٹی چین سے باندھ کے رکھتے ہیں پہلے اور بعد میں اس ہاتھی کو جوٹ کے پتلی رسی سے باندھ کے چھوڑ دیتے کھونٹے پہ پاہ ہلکا تکیچے گا ہاتھی چھوڑ دے گا لیکن ہاتھی جندگی بھر چھوڑ کے جاتا نہیں کیونکہ اس کا belief بن جاتا ہے کہ یہ رسی مجھ سے ٹوٹے گی نہیں ہاتھی سے ٹوٹے گی نہیں سیکر رسی روز توڑے ہر منٹ میں توڑے لیکن وہ ہاتھی توڑتا نہیں کیونکہ اس کا belief بدل جاتا ہے ایسے بچے کا belief بدلنا ہے behavior نہیں بدلنا ہے اس کو sorry بلوانا نہیں اس کو sorry سچوانا ہے اس کو thank you جبردستی بلوانا نہیں اس کو thank you سوچنے لائق بنانا ہے تو بول تو وہ اپنے آپ دے گا جو شرابی ہوتا ہے شرابی کو کتنا مرجی روک لو باتروم میں جا کر بات نہیں بنے گی صبح جلدی کیوں نہیں اٹھتے تم بالکل صبح جلدی نہیں اٹھتے گھٹیا بچہ ہو تم پلٹ کے جواب دیتے ہو انکل سے ٹھیک سے ریزرٹ کیسے دیتا ہے آپ دیکھو آپ دیکھو کیا ہے بہت آٹ ٹی وی دیکھتا بہت ویڈیو گیم کھلتا ہے بلکل پلٹ کے اُلٹا جواب دیتا ہے آپ کو یا بہت کلپٹومینیا کلپٹومینیا سمجھتے بینہ بات کی چوری کرنا چھوٹی 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 کرنا انکنٹرول ڈیزائر سٹیلنگ کئی سے کچھ بھی اٹھا چوری کر لی ان سوشل انٹی سوشل ابیوزیو کمپلسی بلی یہ سب کمیاں اس کے اندر یہ بیہیویر ہیں ان کو نہیں آپ بدل سکتے آپ کو یہاں سے بدلنا پڑے گا بچے کو جب آپ اس کو دھیرے دی میرٹ بتاؤ گے اس کے نقصان سمجھاؤ گے انہابیٹس کو بدلو گے آپ کو پتا ہے دس میں سے چھے لوگ نانویج تب چھوڑتے ہیں جب وہ کسی سلوٹر ہاؤس میں جا کر جانور کو اپنے سامنے کٹتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ نانویج نہیں کھا پاتے ہیں تو ان کا بیہیویر نانویج نہیں بھائی یہ رات ورات نہیں ہوتا ہے go to the right source negative association سے negative belief بنائیں آپ نے positive association سے positive belief بن سکتا ہے positive source of association positivity بڑھائے اور success automation ہوگا negative source of association negativity بڑھائے گا failure automation ہوگا آپ کو چاہیئے success automation نہ کی failure automation اور یہ کیسے ہوگا action oriented association لے کر آئی ایسے لوگوں سے association کر آئی ہے جو success کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں وہ association ملنا چاہیے اس کو association کی arrangements کریے وہ کہاں اچھے لوگوں سے ملے کیسے اچھی کتاب آپ کتاب بیٹھ پڑھ کیسے اچھی movie آپ کے ساتھ دیکھے کیا اچھی چیز سنے گا وہ تب جا کر کس پیسر آئے گا آپ کے بچے جو ہے آپ کو آپ کے ویلیوز دی ہیں اس کے لئے یاد کریں گے میں ادھارن دیتا ہوں کو دھنیواد کرنا یہ بھی ایک بلیف ہے آپ نے کیا اپنا کھانا کھانے سے پہلے کسی اور کھانا نکالا ہے کیا آپ نے گائیں کی روٹی یا کتے کی روٹی یا کبوتر کا دانہ نکالا ہے کبھی آپ نے نہیں نکالا تو وہ کہا سے کسی گریب بچے کو بسکٹ کھلائے اپورچنیٹی ڈھونڈی کہ اگر اس کو گفت ملا ہے تو وہ کیسے دھنیواد کرے اپورچنیٹی ڈھونڈی کہ وہ ہر چیز میں اچھائی کو ڈھونڈے اس کو سکھائی ہے یہ چیز see things better than they are کوئی بھدر گھٹ نہ ہوئی اس میں اچھے چیز کیا سیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ بچے کچھ برا ہوا ہے اس راہل نے میرے کو آج اپنی گیم کھلائی دھنیواد کیا چھوٹی چیز شروع کرے گا بچوں کو عبدیش نہیں آدرس چاہیے عبدیش کی ضرورت نہیں آدرس کی ضرورت ہے ہر سنڈے مارننگ اس کو بولیے کچھ اپریسیشن کسی کے وارے میں لکھے ہوا آج آپ ٹیچر کو دوست کو پیرنس کو کسی اور کو گھر میں کسی سرونٹ کو کس کو دھنیواد کریں گے اور ہم نے بیسیکلی میں یہی بلیف کو بدلنے میں فوکس کرتا ہوں جب میں بی بی جونئر بنائے میں اپنے بارے میں بتاؤ بنایا ہم ہم بی بی کارن ہوتے تو وہ کیسے بلد کریں وہ سٹیج کو کیسے ہنڈل کریں بچہ ہم نے بی بی جونئر میں سکھا ہے اس کو بلتے اگزام کے بعد بھی پرس ایمپریشن کیسے بلد کرے دس سیکنڈ میں پہلا پرس پرس ایمپریشن کیسے انگلیش کیسے بولے وہ میرے بی بی جونئر کو دو ہسٹوں میں ڈیوائیڈ کیا آپ اس کے بارے میں پتہ لگائیے گا سات ازار نوہ سن نوہ 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 روپے منجمنٹ اس کا ٹیم ور کرٹیکل ٹھنکنگ لیڈرشپ کوالٹی اس کو جی میل کی بیسک سکھاتے ہیں پی پی ٹی بنانی سکھاتے ہیں اس کو وہ کریئر کیسے چوز کرے گا اس کو کیا چلے گا کریئر کے اندر اس کو کریئر کو سوچ کیسے کرنا لائف میں کانفلٹ کیسے ہینڈل کرنے جھگڑے کیسے سلجھانے ڈیسیجنز کیسے لے گا وائس ان ایکسن ٹریننگ کیسے لے گا آپ سن لو میری بات بھئی جب ہر بچہ اپنے ماں باپ کو یہ ویڈیو دکھائے گا تو پیرنٹنگ دنیا میں نیا بدلاو آئے گا جب یہ ویڈیو ہر ماں باپ کو دکھایا جائے گا پیرنٹنگ دنیا میں نیا بدلاو لائے جائے گا میں ایسا کانٹنٹ دے رہا ہوں جو کہیں اویلیبل نہیں ہے میں چل رہا ہوں ہم نووی سٹرائٹیجی پہ بڑا بزر جونئر تو میں ریولیوشن لے کے آیا ہوں لیکن آج کے ویڈیو میں جو اکیس سٹرائٹیجی کے ریولیوشن نے گیم چینجر رہے ہیں نووہ سنیے بیلڈ ا کلچر آف ریڈنگ کیا ہوتا ہے ریڈنگ آپ کو پتا ہے گاڑی اگر گھراج میں پڑی رہے تو پکا خراب ہو جائے گی کبھی نہیں چل سکتی مشین اگر انیوز پڑی رہے پکا خراب ہو جنگ لگ جائے گا نہیں چل سکتے اسی طرح برین کو اگر انیوالو نہیں کیا جائے کنٹینیوز لرنگ نہ ہو تو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے ریزرٹ نہیں دیتا ہے ریڈنگ سے نا سیل فولفیلمنٹ کریٹیوٹی انوویشن اور برین کی ورکنگ لائف لنبی ہو جاتی ہے بچے کی وہ ڈائیورس اور میننگفل طریقے سے نئی نالج کو اکوائر کرتا ہے لیکن بچہ پڑھنا نہیں چاہتا آپ کہو گے بھائی سب میرا بچہ پڑھتا نہیں یہ سب بولتا اب اچھا رہے میرا بچہ کیسے پڑھے گا راتو رات نہیں پڑھے گا اس کے لئے آپ کو اس کو پریکٹس کرانی پڑھے گی ایک بات بتاؤں جن کی پڑھنے کی آتا ہے ان کا ڈیمنشیا ختم ہو جاتا ہے ڈیمنشیا سمجھتے ہیں کیونکہ نیورون ہوتے ہیں برین کے وہ کھلتے ہیں نیورل پاتھوے کھلتے ہیں جب برین کے اندر کروڑو اربو نیورل پاتھوے کھلتے ہیں تو امپلس اندر ٹرائیول کرتا ہے اس کے اندر آپ کی فاسٹر لرننگ ہوتی ہے کیونکہ برین کے اندر کی فیکلٹیز کھلتی ہیں تو کانٹنٹ اندر ایبزاوب ہوتا ہے جو آدمی زیادہ پڑھتا ہے نا وہ بڑا سوچ سکتا ہے باہر سوچ سکتا ہے نیا سوچ سکتا ہے کیونکہ آج کا ریڈر کل کا لیڈر ہے سن لو بھئے کیا بول رہا ہوں آج کا ریڈر کل کا لیڈر ہے جو ایسے کہتے ہیں کہ not all readers are leaders but all leaders are readers for sure اس لیے کہتے ہیں کتاب جیسا وفادار کوئی بھی دوست نہیں ہے بل کیٹس پچاس کتاب ایک سالے پڑھتے ہیں دکربرگ ایک کتاب دو ہفتے میں پڑھتا ہے مکہ شمبانی دو گھنٹا روز پڑھتے ہیں سٹیو جوبز ایک کتاب ہر مہینے گاندی نے گیارہ آجار کتاب اپنے پڑھتے ہیں براک اوباما ایک گھنٹا روز پڑھتے ہیں جیک ما یا میں خود بھی روز دو گھنٹا پڑھتا ہوں میرے کوئی ایسے لگتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹیلیویشن آن کر دیں تو اس سمیہ آپ دوسرے کمرے میں جا کر پڑھنا شروع کر دو اس لیے ٹیلیویشن آپ نے سب سے اچھا دوست ہے ایک باپ بتا دوں آپ کو ریڈنگ کو انسپائرنگ بنایا جا سکتا ہے لیکن اگر بچے کو کچھ بھی پڑھنے کا من نہیں کرتا تو یہ دیکھو کیا پڑھنے کا من کر سکتا ہے اس کام پڑھنا اپنے آپ میں انسپائرنگ نہیں ہوتا لیکن اگر پڑھنے کو کسی گول کے ساتھ لنک کر دیں آپ ایک ریڈنگ کا سپیس بنائیے گھر میں اور بچے کو ایک پرپس دیجئے چھوٹا سا کہ یہ کیوں پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھو 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 نہیں کیوں پڑھیں اس کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا پہلے دماغ میں کانسپٹ ڈالیں پھر وہ کانٹنٹ پڑھے گا اس کو بتائیں کہ یہ ٹاسک سیکھیں گے ہم پڑھنے سے آپ بھی پڑھو میں بھی پڑھوں یہ ٹاسک سیکھیں گے اس کو سیکھنے پہ فوکس کر یہ ریڈنگ سے پڑھ لرننگ بیفور ریڈنگ لرننگ کو گول بنائیے کیا سیکھیں گے کیا نئی چیز سیکھنے والا ہے بیٹے آج تو اس ہفتے میں ہم کیا سیکھیں گے نیا اس ہفتے میں ہم کوڈنگ کا یہ چپٹر سیکھیں گے یہ مددہ سیکھیں گے یہ نئی چیز سیکھیں گے یہ سیکھیں گے کہ بھائی فلائٹ کی ٹکٹ بک کیسے کرائی جاتی ہے ٹرین کی ٹکٹ بک کیسے کرائی جاتی ہے اب اس کے اراؤن پڑھو تو اسے کوئی گول دے دیا تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھنا شروع کر دے گا لرننگ کو objective بناو ریڈنگ کو objective بناو ریڈنگ کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی inspiring نہیں ہوتی ہے سیکھنے کے لئے ریڈنگ کرنے کے لئے ریڈنگ نہیں کرنا ہے اس کو بولو پڑھ 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 نہیں پڑھے گا لیکن اس کو سمجھ میں آ جائے کہ ریڈنگ سے مجھے کیا سیکھنے کو ملے کیا کیوں پڑھنا ہے پرپرز مل جائے کیونکہ ریڈنگ جو ہے نا وہ contributing activity absolute activity ریڈنگ سب کچھ نہیں ہے جندگی میں میں یہ نہیں کہہ ریڈنگ کا کلچر بناو ریڈنگ کرنے ریڈنگ کیوں کروں اس کو پرپرز ہو تو ریڈنگ اپنے آپ کرے گا وہ آگ سینے میں لگاتے پیچھے نہیں لگاتے سینے میں آگ لگاؤ گے پیچھے آگ لگاؤ گے جل جائے گا سینے میں آگ لگاؤ گے اتحاس رچ دے گا اس کے سینے میں آگ لگاؤ گے پڑھنا کیوں ہے اس کو inspired reading prescribed reading نہیں pressurized reading inspired reading reading self driven ہو جائے اس کے لیے اور اگر وہ پڑھے تو اس کو success کو celebrate کرو میں نے بھی ریڈنگ کو آسان کرنے کے لیے جب اپنی leadership کے ساتھ discussion کیا تو ایک سال لگایا آپ نے اس پہ ایڈ tech company کے اندر یہ content کو cbse سے certify کرایا structured content لے کے آئے اور تین ہزار publishers کا content لاکر کے اپنی app میں ڈال دیا آج میں دنکے کی چھوٹ پہ کہہ سکتا ہوں بڑا business junior خریدنے کے بعد آپ کو اس publisher کی اس publisher کی فلانے کی ڈکانے کی سب کی کتاب کھرینے کی ضرورت نہیں bilingual بنایا کہ reading آسان ہو جائے بچے کے لیے ہنڈی میں بھی english میں بھی اس کا audio بھی ڈال دیا ویڈیو بھی ڈال دیا ukg بھی ڈال دیا اور 12 تک ڈال دیا on the fly ہنڈی english اور پھر بھی اذا آپ چاہتے انٹرنیٹ بند کرنا ہے تو انٹرنیٹ بند کر دو بچہ موبائل میں offline پڑھ سکتا ہے ہمارے ہاں پہ ہماری app میں ہم نے offline کا mode ڈال دیا یہ نہ ہو کہ بچے انٹرنیٹ پہ کچھ اور کرنے لگ جائے topper کی answer sheet ڈال دی جتنے بھی toppers ہیں اس نے اس question کو کیسے solve کیا یہ 10th اور 9th class میں ہوتا ہے یہ بچوں سے جڑی ہر سمسیا کو کہہ پاؤ گے اب بس لیکن اس سے پہلے آگے بڑھتے ہیں سمجھتے ہیں tip number 10 10 بھی strategy inspirational story for growth mindset کہانی یاد رہ جاتی ہے story جس سے growth ہوتی ہو بچے کی سنو میری بات کو time یہ کہانی کا time ہوتا ہے یاد ہے دہلہ دادی نانا نانی کی کہانیاں آج بھی ہونی چاہیے آج بھی آپ intelligently growth oriented کہانی سنا وکرم بیتال کی کہانی نہیں چاہیے میں وہ کہانی چاہیے جس کہانی سے بچے کی growth ہوتی ہو آپ اس لیے web series کو biographies میں convert کر دو گھر پہ کوئی web series نہیں چلنے چاہیے biographies چلنے چاہیے وہ story وہ outcome oriented content جو consume کر رہے ہیں ہم لوگ یہ نہیں کہ آج آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا آج آپ نے وہ ٹھیک نہیں کیا آج آپ نے یہ غلط کیا ایک inspirational personality story اٹھائیے اور اس کا debrief کریے بچے کے ساتھ biographies سے بچے کو insight ملے گا کہ وہ کیسے handle کرے گا crisis کو کئی موویز ہیں biographies پہ جہاں پہ وہ سمجھ پایا کہ complex problem وہ کیسے solve کروں گا میں بچے کو سیکھنے کو ملتا ہے biopic میں وہ ایک ordinary آدمی extraordinary hero کیسے بنتا biopic میں وہ سیکھتا ہے یہ جو inspirational movies ہوتی ہیں biopic ہوتی ہیں یہ ایک approach ہے جس سے آپ ایک depression کے مریج کو بھاہر نکال سکتے ہو mood disorder سے لوگوں ٹھیک کر سکتے ہو biographies پڑا چلتا ہے کہ مجھے کیا نہیں کرنا ہے میری قوم دیکھئے آپ نے مہیندر دھونی کی مووی دیکھئے بنی تھی fighter pilot ہمارے دیش کی اس کی biographie دکھا ہوگے وہ سوچے گا پان سنگھ تومر sportsman کیسے بنا تھا آگے بڑھا تھا وہ اس کے بارے میں سوچے گا وہ یہ سوچے گا کہ میں کیسے اس biographie سے میں سیکھ سکتا ہوں بھاگ ملکہ بھاگ سے سیکھوں گا بودیا سنگھ سیکھوں گا سانڈ کی آگ سیکھوں گا سورما سیکھوں گا وہ یہ سیکھے گا دنگل سے سیکھے گا بھگت سنگھ سے سیکھے گا کون پروین تامبے وہ سیکھے گا سوماس چندر بوس کی کہانی سنائی ہے اس کو نیڑ جا کی کہانی سنائی وہ جو ایئر ہوسٹس تھی ایک ایک ایکسیلنٹ طریقہ ہے کہ اپنے بچے کی میموری کو بلڈ کرنا اس کے اندر ایک سنسکار ڈالنا وہ سٹوریز ہیں اس کے پاس ایک ریفرنس پوائنٹ آجاتا یہ کر سکتا تو میں بھی کر سکتا ہوں اس نے کر کے دکھایا تو میں بھی کر لوں گا ایک انڈو ایک انڈو ایٹیچوڈ آجاتا اس کے اندر اس کے اندر وہ سنسکار آنا شروع ہوتا ہے وہ ریفرنس پوائنٹ کا اور وہ موٹیویشنل کونٹنٹ جب آپ کے ساتھ کیانڈو ایٹیچوڈ کا وہ لے گا تو وہ جب اس مووی کے اندر اپنے سے نیچے کو دیکھے گا تو گراتیچوڈ محسوس کرے گا بھوان آپ نے بہت کچھ دیا اور اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو ایٹیچوڈ بلڈ کرے گا کہ میں بھی وہاں پہنچ سکوں تو گراتیچوڈ بھی ہوگا ایٹیچوڈ بھی ہوگا لور فر گراتیچوڈ ہائیر فر ایٹیچوڈ دونوں بلڈ کرے گا اس کو جھونڈ دکھاؤ کسے ہمیتاب بچن نے جھگی جوپڑے کے بچوں کے فوٹبال ٹیم منائی سوپر تھرٹی دکھاؤ کیسے انہوں نے گریب بچوں کو پڑھایا شیر شاہ پان سنگھ تومر شاکنتلا دیوی 1983 جو مووی کپل دیکھی بنی تھی ورڈ کپ کے اوپر ہوایزادہ پیڈ مین گرو LOC کتنی بڑیہ بڑیہ مووی ہیں سائنا ائر لیفت چکدے انڈیا یہ سب پرابلم سالونگ اور گیم چینجر کانٹنٹ ہے اور اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا ہے بھیا دیکھو یا تو آپ ایکسپیرینس خود کر لو یا دوسرے کے ایکسپیرینس سے سیکھ لو اور یہاں بیو پیک مووی سے وہ دوسرے کے ایکسپیرینس سے سیکھ سکتا ہے ہم نے بڑا بزنس جونیر کے اندر بھی اتنی سٹوری ٹیلنگ کری ہے اور میں یہ بتا رہا ہوں مارا بڑا بزنس جونیر ساتھ ہزار نو سن نیرنے میں جو آج دے رہے ہیں گیم چینجر ہیں یہ کانٹنٹ ہے شد دیسی گھی کے سامان جو آج ویڈیو دے رہا ہوں کوئی کیسٹرائٹیجی یہ شد دیسی گھی کے سامان اسے لیے لگا کر رکھو پورا دھیان گیاروی سٹرائٹیجی کمپلسری ڈیوائس فری ڈیوائس فری ڈیوائس فری ڈیوائس فری ڈینر کے ٹائم پہ کوئی ڈیوائس نہیں ڈینر ایک ایسے ٹائم ہے جب سارے ماں باپ اور بچے سب اکٹھے بیٹھتے ہیں پتہ بھی ہے ماں بھی ہے بچے بھی ہیں دادہ بھی ہے دادی بھی ہے ڈیوائس فری کر دو سمجھ یہ ریل پرائم ٹائم ہے جیسے ٹی وی والے بولتے ہیں نیوز والے بھائی صاحب یہ آپ کے پریوار کا پرائم ٹائم ہے میل ٹائم کا مطلب فیل ٹائم یہ فیل ٹائم ہے جس کے ساتھ ہمیں دوستی کرنی ہوتی ہے نا بھائی صاحب رشتہ مجبوط کرنا ہوتا ہے اس کو ہم گھر پہ ڈینر پہ بولاتے ہیں یا اس کے گھر پہ ڈینر پہ جاتے ہیں اگر آپ کو اپنے بچوں سے دوستی کرنی ہے انتر رشتہ مضبوط کرنا ہے تو فیس ٹو فیس ٹائم ان کے ساتھ بیٹھئے یہ وہ کومن ٹائم ہے جس سے میں آپ سب کے سب گھر پہ ہوتے ہیں ریسرچ کہتی ہے کہ اگر ڈینر کے ٹائم پہ کیول فون وہاں پڑا بھی ہونا تو وہ بھی کوالیٹی آف کانورزیشن کو رشتر آٹ کرتا فون دور کر دو ستر پرسنٹ فیملی جاتا ہمارے دیش کے اندر پرمننٹ ٹی وی چلا کے رکھتے ہیں کھانے کے ٹائم پہ الگ 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 ٹی وی سیریل چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں پتہ نہیں کون کون سے چل رہے ہیں گھر کی پولٹیکس کے ٹی وی سیریل چل رہے ہیں وہاں پہ عورتیں ماں بیٹھ کر کے دادیاں سب دیکھ رہی ہیں بیٹھ کے دماغ خراب کر رکھا ہے نیشنل سینٹر فور ایڈکشن ان کولمبیا یونیورسٹی وہ کیا بولتی ہے جو ماں باپ کہتا بچے بیٹھ کے آرام سے ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں جوین پہ یا بیٹھ کے کھاتے ہیں وہ زندگی میں آگے ڈرگز یوز کرنا ان کے چانسز بہت گھڑ جاتے ہیں سکول میں اچھا پرفارم کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں بیہیور کے ایشیوز نہیں آتے ہیں فیملی بانڈ بنے گا نا بانڈ بنے گا اور پتہ چلے گا ہرہ ہمارے گھر والے بھی اچھے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں میرے گھر والے ان کو جاننے کا موقع ملے گا ان کے دارے بیٹھیں گے it is beautiful time اور انفیٹ آج چل دنیا کے اندر کتنے ریسٹرانٹ آگئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا موبائل باہر ریسپشن پہ جمع کرا دیا یا کسی ریسٹرانٹ میں لوکر ہوتا ہے اب وہاں پہ لوکر میں جمع کرا دی ہے یا کسی ریسٹرانٹ میں چڑیا کا کیج نہیں ہوتا وہاں کیج کھل کر دیتے ہیں اس کے اندر جمع کرا دیجئے تو آپ کو ریسٹرانٹ میں ہم بیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے کھانا کھانے پہ تو دیکھیں شاتروں میں بتا گیا چھے چیزیں بتائی گئی ہیں یہ کسی سے رشتہ بنانا چھے چیزیں کرنی چاہیے گفٹ دینا گفٹ لینا اپنے دل کی بات کہنا سامنے والے کے دل کی بات سننا ان کو بھوجن کرانا ان کے یہاں بھوجن کرنا تو چھے میں سے چار چیزیں تو آپ کری سکتے ہو اپنے بچوں کے ساتھ ان سے دل کی بات کہنا دل کی بات سننا ان کو بھوجن کھلانا ان کے ساتھ بیٹھ کے بھوجن کھانا یہ چار چیزیں تو آپ کری سکتے ہو پاورفل ہے یہ گیم چینجر ہے کیونکہ ٹی وی آپ کی بدھی کو سک کر لے گا ایک ریسرچ ہوا تھا تین سو لوگوں میں ڈیڑھ سو لوگوں کو موبائل دیا کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ اور باقی ڈیڑھ سو لوگوں کیول کھانا کھانے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھالو اور بعد میں پوچھا گیا کس کا quality time اچھا تھا اور ایسا پلا چلا کہ جنہوں نے بینہ موبائل کے کھانا کھایا ان کا quality time اور emotion زیادہ اچھا تھا سنو 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 بھئی آج کا program آپ کو جیون بھر رہے گا یاد کیونکہ آپ نے جو دے دیا میرا ساتھ اب کوئی نہیں دے گا آپ کی parenting skills کو مات کیونکہ آپ نے دے دیا میرا ساتھ کوئی نہیں دے سکتا آپ کو مت پکڑتے ہیں باروی سٹراتیجی مورننگ ٹائم اس کیرنگ ٹائم یلنگ اس ڈیمیجنگ بہت ساری مائیں گلتی کر بیٹھتی مورننگ کے اندر بچوں کو صبح اٹھاتے وقت چلا کے اٹھاتی ہیں اٹھ جا کمکرن کسی نہ سوئے گا تو سو ہوتا رہے گا ترا سکول چھوٹ جائے گا چیکنا چلانا بچے کا دن بھی خراب ہوگا آپ کا دن بھی خراب ہوگا مورننگ میں بچے کے ساتھ ایسے کبھی نہیں اٹھاتے چلا کے اس کو نہ پتی کو نہ بچے کو جوڑ سے چلا کے کبھی نہیں اٹھاتے ہاں آج اس سمیں ایک سکول کے جو کاؤنسلر ہوتے ہیں وہاں سروے میں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ بچے اس بات سے پریشان ہے کہ ہر دن میری ماں مجھ پر صبح 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 چلا آتی ہے وہاں پوچھتے ہیں how should I deal with my mom she yells at me early morning for no reason بچے بولتے ہیں میری ماں کے پاس کا serious anger issue ہے میں اور نہیں لے سکتا اس کو میں نہیں منٹ پوچھتے ہیں بچے اس کو لے کر کے سکول supplier میں سب سے بڑا issue یہ آ رہا ہے بچے ہیں باتے ہیں ہر روز میری ماں مجھے سبح ہو مت رہا کر سکول بھیجھتی ہے ہر روز صبح چلا ہے میرے اوپر ہم ہرم ہرم ember day she makes me cry every firm isterim ember coat , soon約 care there will be no day that will wake up without fear and tear یا تو میں روں گا یا میں گثبرا ہوں گا وہ روج ہو رہا clockwise یہ جو ہا نا آج بچے اور ایسا کروگا تو بچے ڈی sentries ہو جائیں گے ڈیس بلکل وہ سنسیٹیو نہیں رہیں گے ان سب چیزوں کو ڈھیٹ ہو جائیں گے بلکل برباد ہو جائیں گے ویسے میں سمجھ سکتا ہوں کہ ماں ہیسا کرتی کیوں ہے ماں ہیسا اس لیے کرتی کیوں کہ اس کی خود کی بہت تینشن ہے کیونکہ ایک میڈل کلاس ہاؤسولڈ کے اندر جہاں نوکر چاکر بہت سارے نہیں ہیں وہاں پہ تھوڑا سا بھی والٹریشن ہوتا تو سارے سکریل خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ساس سسور کو چاہیے چاہیے نہ ہزمن کو ناشتہ چاہیے سامان پیک کر کے دو جوتا کی در موجہ کی در کچھا کی در کپڑا کی در پڑھا پڑھ دو وہ پتی اپنا چلا رہا ہے بچوں کی سکول کی بس ہے وہ مسنا ہو جائے ساس سسور اپنا مانگا دیور بھی ہے اس کی شادی نہیں ہو تو دیور کو بھی دھیان رکھو اس کو بھی چاہے بنا کرے اتنی دکت چل رہی ہے سب سے اس لیے ماں پریشان ہوتی ہے اور ماں کا سیچوریشن سموکنگ کی طرح ہے اور ماں اس لیے چلا تھی ماں کو لگتا ہے میں چلا ہوں گی تو میں کنٹرول میں فیل کروں گی میں ڈومینیٹ کر پاؤں گی تو لوگ میری سنیں گے اس لیے میرے کو چلانا چاہیے نہیں سر کریٹیو طریقہ نکالو چونکہ اگر بچہ چھوٹا ہے نا تو وہی سمجھ نہیں پاتا ہے کہ چلانا یہ تھریٹ میرے لیے اصلی ہے کہ نکلی ہے چھوٹے بچے کو فرق سمج میں نہیں آتا کہ یہ ریال تھریٹ ہے کہ انریل تھٹ ہے یہ جو میرے پر چلایا گیا ہے یہ میرے لیے بہت خطرناک ہے یہ ایسے ہی ممی بول رہی ہے کیونکہ ممی پریشانے میں چاہ رہی ہے ممی پریشانی میں چلا رہی ہے یا وہ واسٹم میں چاہتی ہے کہ میں مر جاؤں گا میں ایسا پاگل ہوں یا میں گھٹیا ہوں اس لیے بینہ شاؤٹ کیے کرنے کے لیے یہ لنگ جو ہے وہ غلط کنٹرول کا طریقہ ہے ری ارینج کرو اپنس کے ڈیول کو ساری ماں سے میری پراتھنا ہے کہ پچھلی رات کو تیاری کر لیجیے جو ٹریگر مومنٹ سمجھے یونی فارم پہلے تیار کر کے رکھئے کھانے کو آدھا پریپیر کر کے رکھئے سبجی رات کو کٹ کے فریج میں رکھ لیجیے جو بھی کرنا آدھی تیاری کر کے رکھئے کل صبحے کی تاکہ صبح آپ آپ پریپیر ونیٹ اس پیسفل سو یو کن پریونٹ دیر ایس نو کرائیس پیسفل پریپیر کریے اور سن لو بھیا میری بات یہ ایک کس سٹریٹیجی اگر چھوڑ دیا بیچے میرا ساتھ بعد میں حملتے رہ جاؤ گیا تیرے بعد جو نیگٹیو لیبلنگ ہے نیگٹیو لیبلنگ یہ جانے ان جانے میں کیا گیا بہت بڑا حام ہے یہ ایک ڈیپ روٹیٹ سائیکولوجیکل ڈیسٹریس دیتا ہے بچے کو جب آپ اسے غلط لیبل دے دیتے ہو بچے کو نام سے اس کے سیلف کانفیدنس کو اکھار دیتے ہو جو آپ کی لینگویج ہے بچے کے لیے اس کو چیک کرو جانے ان جانے میں کوئی ایسی بات نہ بول بیٹھو آپ ایک سروے کے حساب سے جو کامنلی ماں آج کل گھر میں بچوں کو بول رہی ہیں نا ان شبدوں کو بین کر دینا چاہیے چلکہ بچے کے من میں آیا جاتی ہیں کچھ ایتا نہیں خطرناک شبد اس گھر پہ بوجھ ہے تو منحوس کہیں کہ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا بھگوان جانے کہاں سے آگیا یہ تو کچھ نہیں کر سکتے بھاڑ میں جا جننو میں جا تیرے دماغ میں کچھ گستا نہیں تجھے کوئی پیار نہیں کرتا ہے سب تجھ سے نفرت کرتے ہیں تو پنوٹی ہے تو جوک ہے خون چوسنے کے لیے آگیا ہے جب بھگوان بدھی بات رہا تھا تو تو چننی لے کے کھڑا تھا گندی نالی کا کیڑا کیا کیا آپ بولتے تھے ہیں اماجن کریے ہاتھ ہو جاتی ہے جتنا کہا ہے اتنا کرو دماغ مت چلاو دفر سور کتا اولو تجھے پیدا کر کے اس سے اچھا کوئی بچہ گود لے لیا ہوتا ہم نے تیرے دماغ اس کی جیسا کیوں نہیں چھلتا شرمازی کے لڑکے کو دیکھ برمازی کے لڑکے کو دیکھ تیرے جیسا بچہ کوئی چاہتا ہی نہیں ہے آج یہ نیگٹیو لیبلنگ کتنی خطرناک ہے بچہ کئی بار اس کو سلچ مال لیتا ہے ان سم ٹائمز یہ ایکسپس انکنڈیشنلی کہ جو میرے مابا بول رہے ہیں صحیح ہے اور اس کو لگتا ہے میں کچھ کرنی پاؤں گا اور سب سے بڑی بات اس کو لگتا ہے میں کسی کے لئے امپورٹن نہیں ہوں اس کو لگتا ہے میں کسی کے لئے امپورٹن نہیں ہوں میرا کوئی نہیں ہے میں مر بھی گیا تو کوئی روے گا نہیں وہ اثر رو پڑتا ہے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے میں مابا پہ بہت بڑا برڈن ہوں انفورچنٹلی بچے کا مائنڈ کئی بار اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا کہ وہ سمجھ پائے کہ ماں نے آن انٹینشنل ہی بولا ہے کئی ماری بچہ نہیں سمجھ پاتا کہ میرے پتا یا میری ماں ایسا بولنا نہیں چاہتے تھے مجھ سے گلتی سے بول بیٹھے ہیں گصے میں بول بیٹھے ہیں وہ اس کو سچ مان لیتا ہے یہ سٹاپ نو ڈونٹ کانٹ وونٹ شوڈنٹ یہ سب ورڈز مت یوز کریے پاوزیٹیو لینگویج یوز کریے سلیوشن اورینٹیو لینگویج یوز کریے آپ اپنے رسپونس کو جب شروع کرتے ہیں تو دیکھئے کہ پوزیٹیو ٹاک کر سکتے ہیں کیا تاکہ ان کو بتا سکے کنسیڈریبلی آسان ہوگا آپ دفیگٹ سیچویشن کو آپ کو ہینڈل کرنا اس کی سیلف ورڈ کو ختم نہیں کرو گے ایک اچھے پیرنٹ کا یہی مارک ہے کہ اپنے بچے کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اکیلے میں کیا بولتے ہیں اس سے مات بولو چلاؤو مجھ اس کی جگہ بولو دھیرے بولو باہر مت جاؤ اس کی جگہ بولو گھر کے اندر رہو یہ پوزیٹیو سٹیٹمنٹ نگٹیو سٹیٹمنٹ مارو مت پیار سے کھلو بھاگو مت دھیرے چلو میج پہ مت چڑ کرسی پہ بیٹھو دونوں میں فرق ہے کرسی پہ بیٹھو کا میننگ الگ ہے میج پہ مت چڑو کا میننگ الگ ہے اپنی لینگویج امپروف کریے کھانے سے پہلے مٹھائی نہیں ملے گی مٹھائی کھانے کے بعد پکا ملے گی گھر میں شتانی مت کرو باہر جا کے کھیلو تیرے سے کچھ نہیں ہوگا آو ہم ساتھ مل کے کرتے ہیں چھوٹی بہن کو دھکا مت دیو بہن کے ساتھ ہمیشہ پیار سے کھیلتے ہیں صوفہ پہ مت کود صوفہ تو بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے نا لینگویج بدلتے ہی گیم چینج ہو جاتا ہے آپ کیسے شبدوں کو استعمال کرتے ہو نیگٹیو بات جو ہے نا دو دماغ میں ریجسٹر کر جائے گی گرد طریقے سے اس لیے نیگٹیو بات نہیں بولتے ہمیشہ پوزیٹیو دیتے ہیں مائنڈ کو نیگٹیو دیتے ہیں یہ بولنے کے جگہ ہے کہ میں ابھی تم سے بات نہیں کر پاؤں گا یہ بولیے میں تم سے پندرہ میٹ بات کروں گا بہت فرق ہے دونوں میں کیونکہ اگر آپ ریگلرلی بچے کو ایسے اگنور کرتے رہے اور ہر بات پر نہ بولتے رہے تو یہ اپروچ نا آپ کے لئے لمبا سامنے چلے گی بھی نہیں ہاں یہ تب چل سکتا ہے جب اسے سوکٹ میں انگلی ڈال دی ہو تب بول سکتے ہو آپ امرجنسی ہے وہ گھر کی اونچی دس بی منجل کی چھت کی بالکنی پر جا کے کھڑا ہو گیا ہے تب آپ بول سکتے ہو چونکہ وہ امرجنسی ہے ادروائیز یہ طریقہ چلتا نہیں ہے میں بہت پاورفل کانٹنٹ دے رہا ہوں بہت فائدہ ہوگا آپ کو اس کانٹنٹ سے آپ کو آ جائے گا سواد آپ کے بچے بڑے ہو کر کے آپ بھی کو کریں گے دھنیواد اس لئے پورا ٹینڈ کری ایک کے سٹریٹیجی فورٹین سٹریٹیجی پاوزیٹیو ورسیز نگیٹیو پنشمنٹ پنشمنٹ بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک پاوزیٹیو پنشمنٹ ہوتی ہے ایک نگیٹیو پنشمنٹ ہوتی ہے بچوں کو صحیح راہ پر لانے کے لیے عام طور پر سبھی پینٹس ایک چیز کرتے ہیں ڈاڑتے ہیں سجا دیتے ہیں سجا بھی دو طرح کی ہے پاوزیٹیو بھی ہے نگیٹیو بھی ہے پاوزیٹیو پنشمنٹ لے سنسکار اچھے بنتے ہیں پاوزیٹیو پنشمنٹ میں ایک element of learning ہوتا ہے یعنی کہ پنشمنٹ بھی انٹیلیجنٹ لی دو یعنی کہ بچے کو کاری پنش بھی کرنا ہے انٹیلیجنٹ لی کرو نگیٹیو پنشمنٹ کیا ہے ڈانٹنا، مارنا، پیٹنا، سمان چھین لیا ریموٹ چھین لیا باہر نہیں جانے دینا ٹی وی بند کر دو کلاس سے باہر نکال دینا مرگا بنا یہ سب نگیٹیو پنشمنٹ ہے پاوزیٹیو پنشمنٹ کیا ہے پاوزیٹیو پنشمنٹ جو ہے یہ پاوزیٹیو پنشمنٹ ویسے تو اگزی مورون ہے دونوں اپنے آپ میں اُلٹی چیزیں ہیں جیسے نیچورل میک اپ ریموٹ چریز سے بھی پاوزیٹیو پنشمنٹ اس میں ویلیو بل ٹیچنگ ہونی چاہیے ہاں ایسی پنشمنٹ ہو انٹیلیجنٹلی کہ اس سے بچے کا کانفیڈنس بڑھے بچے کا کلاس میں جڑا بات کر رہا ہے تو اسے بولیے کہ وہ یہ پانچ پیچ پڑھ کے سمجھائے اپنے پنشمنٹ دیا لیکن پوزیٹیو ہے مرگا بنانے کی جگہ ہے بچے اگر کاغذ پھینک رہا ہے درودہ اسے بولو آج آپ پوری کلاس آف کرو گے تو پنشمنٹ دیا لیکن پوزیٹیو ہے اگر اسے یاد ہے پہنے کی زمانے میں کرتے تھے وہ سپیلنگ غلط لکھتا رہا بچے تو ماسٹر جی بولتا ہے دس بار لکھو ٹھیک ہے وہ پوزیٹیو پنشمنٹ ہے پنشمنٹ دس بار سائی رائیڈ سپیلنگ لکھے گا جندگی بریاد رکھے گا گھر گندہ کر دیا پھیلا دیا تو اسے بولا آج اب نیگٹیو پنشمنٹ کیا ہے تھپڑ لگا دیا پوزیٹیو پنشمنٹ کیا ہے آج گھر آپ صاف کریں گے ہوموک نہیں کیا تو نیگٹیو پنشمنٹ کیا ہے تھپڑ لگا دیا گالی جی دی پوزیٹیو پنشمنٹ کیا ہے فری پیریڈ میں آج آپ بیٹھ کے ہوموک کریں گے اور فری پیریڈ میں سارے کھیل رہے ہیں بیٹھ کے ہوموک کریں گے پنشمنٹ ہے لیکن پوزیٹیو ہے یہ نیگٹیو نہیں ہے بچے آجنا گھروں میں ماں اس باتے بہت چل لاتی ہیں کہ پانی کی بوتل نکالی فریج سے پی گیا اور خالی چھوڑکا چلا گیا کوئی بات نہیں خالی چھوڑکا چلا گیا تو کیا کرو اسے ساری بوتل بھری ہے اب آپ پنشمنٹ ہے لیکن پوزیٹیو پنشمنٹ ہے کھانا کھا گے ڈینی ٹیبل پر پیریڈ چھوڑ دی آج سب کی پلیٹ آپ رکھیں گے پنشمنٹ ہے پر پوزیٹیو پنشمنٹ ہے تو اگر دوسرے بچے کا کھانا کھا گیا تو وہ ٹیچر کرتی نا کبھی کبھار کہ آج آپ ہمارے ساتھ میں سٹاف روم میں لنچ کریں گے پوزیٹیو پنشمنٹ میں آپ انڈیزائریبل بہیور کو کم کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں لرننگ بھی دے رہے ہیں نیگٹیو پنشمنٹ میں آپ کیول گالی دے رہے ہیں مار رہے ہیں دھمکا رہے ہیں ہڑکا رہے ہیں چلا رہے ہیں برا بھلا بول رہے ہیں اس کو سکھائیے آپ کریں گے پھر وہ دیکھے گا آپ کے ساتھ آج بسترہ گندہ کر دی آج بیڈ کی چادر آپ بچھائیں گے آج علماری کے کپڑے آپ لگائیں گے ساتھ میں تو آپ ساتھ میں مل کر لگائیں آپ تو لگانے والی تھی آپ خود تو اپنا علماری لگانے والی لیکن آپ نے ساتھ میں اس کو لگا لیا آپ وہ بھی ساتھ میں مل کر لگا رہا سیکھ رہا ہے فرم بنیے فیر بنیے فرنڈلی بنیے فرم مطلب ایک دم ایسا سیدھا بات کرئے فیر مطلب ایسا ہارش پنیشمنٹ مت دیجئے تھوڑی سی پنیشمنٹ دیجئے اور فرنڈلی مطلب بات اس ٹون میں نون تھریٹننگ لینگویج میں سوفٹ ٹون میں کریے کہ وہ آپ کے خلاف نہ ہو جائے بس کبھی ایک بچے کا بھوشہ ماتا پتا کی سوچ پر نربھر کرتا ہے اسی لیے ہمیشہ پروگریسیو مائنڈ سیٹ سے سوچیں میں نے بڑا بیزنل جونئر کو اتنا پروگریسیو اسی لیے بنایا ہے پریکٹس سیشن بچوں کے لیے اسی لیے بنایا ہے کہ اگر ان کو پریکٹس سیشن کرے بھی تو کریٹیو لی کریں میری بات سنو آپ بڑا بیزنل جونئر کے بارے میں ضرور پتہ لگا لیجئے گا سات ہزار نوزر نیانے میں ایک سال کی ہم سکول کی پڑھائی بھی کرا رہے ہیں سارے کے سارے پبلیشر سارے بورڈ تب کور کر لیے اور ساتھ میں اس کی پرسنالیٹی اس کی زندگی کی پڑھائی بھی کرا رہے ہیں اور بہرحال اکیس سٹراتیجی میں آج کھل رہے ہیں نیو ایج پیرنٹنگ کے سب سے بڑے راز جاننے کے لیے انت تک میرے ساتھ بنے رہیے گا ساری اکیس سٹراتیجی فیفٹین پہ آگئے ہیں سکول کا سیلیکشن بڑا کرٹیکل ہوتا ہے سکول سیلیکشن is very critical ہر ماں باب اپنے بچوں کو بیسٹ ایجوکیشن بیسٹ سکول دینا چاہتے ہیں پر گھر کے علاوہ کیونکہ سب سے زیادہ سمیں وہ بچہ سکول میں بتاتا اس لیے ماں چاہتے ہیں سب سے بڑی آسکول میں کرو جس کی زیادہ فیز اتا بڑی آسکول جتنی زیادہ فیز اتا بڑی آسکول آرہے نہیں کئی بار پیرنس دکھاوے کے لیے اپنے بچے کو مہنگی سکول میں بھیج جاتے ہیں لیکن اور تاکہ وہ اپنے گروپ میں سب کو بول سکے آرہے میں تو فلانے سکول میں بھیجتا ہوں دیکھو پچاس ہزار روپے کی فیز ہے ایک لاکھ کی فیز دو لاکھ کی فیز وہ سنانا چاہتے ہیں لوگوں نئی سر بلکو مت کرنا ہے سا کبھی مت کرنا پوچھئے کیوں اس لیے کیونکہ سکول کے اندر کی فسیلیٹی اگر آپ کے گھر کے کمپیریزن کے آس پاس ہو تو ٹھیک ہے اگر سکول کے اندر کی فسیلیٹی اور وہاں بچے بہت مہنگی مہنگی فیل دے کے آرہے تو وہاں کے جو بچے ہیں اگر وہاں کی فسیلیٹی بہت بچے بہت آگے ایڈوانسٹ ہیں تو اس کو گھر پہ رہ کے اچھا لائے گا ہی نہیں بچے کو سکول اپنی شمتہ کے انسار اس کے برابر یا اس کے آس پاس کا دینا چاہیے چونکہ اس سکول میں بچے ہائی اینڈ گیاجٹ ڈسکس کریں گے لگشری گاڑیوں کا ڈسکشن کریں گے اگزوٹک ہولیڈے لوکیشنز کا ڈسکشن کریں گے برینڈڈ کپڑوں کپڑوں کے برینڈ کی بات چیت کریں گے جوتوں کے برینڈ کی بات کریں گے ایکسپنسیف گفٹ کی بات کریں گے اور جب وہ گھر آ کر کے دیکھے گا اور گھر پہ آ کر کے آپ کا گھر کا برا حال دیکھ کر کے پھر وہ آپ کو ایسا مانے گا کہ میرے ماں باپ کسی کام کے نہیں ہے ماں باپ نے کبھی نے بچوں کے لئے اتنا کچھ کیا اور بچے دیکھتے ہیں کہ اس کے دوست رئیس ہیں ان کے مہنگے شوق ہیں ان کی لگزری لائفٹائل ہے اس کے اندر انفیریارٹی کامپلیکس آ جا گا یا پھر وہ غلط راستے پر چل پڑے گا ان اچھاؤں کو پورا کرنے کے لیے وہ گھر میں چوری کرنا لگ جائے گا اچانک سے یا گھر میں کچھ گھر کا کوئی سمان نہیں لگا ہے باہر بیچ آئے گا یا کسی دوست رشتیدار کو جھانسے میں دے کر پیسہ بلوٹ لے گا کچھ نہ کچھ کرے گا یا تو وہ انفیریارٹی کامپلیکس میں دب جائے گا یا پھر وہ کوئی غلط کام کرے گا وہ صفے جھوٹ بولنا شروع کر دے گا فیملی فنکشن میں جانے سے کتر آئے گا آپ کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا نہیں آپ کو گریب سمن لگ جائے گا آپ کو ایسے سمجھے گا جب تمہاری عوقات نہیں تو مجھے سکول میں ڈالا کیوں مہنگ سکول میں ڈالنے سے پھر ایسے لیے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ مہنگ سکول ہے بچوں کو ڈال کے وکاس ہوگا اور اگر اس کو ڈھنگ سے چیک نہیں کیا آپ نے اس کی انفیریارٹی کامپلیکس کتنی بڑھ سکتی ہے کہ اس کو منٹل ہیلتھ ایشو دوتے کہ وہاں سب گھاڑیوں پہ آ رہے ہیں بچہ آپ کا سکول کی بس پہ جا رہا ہے وہاں بچوں کو جوتے بھی سکول کے برانڈڈ ہوتے ہیں نائکی کا جوتہ پہن کے آتا ہے آپ سیمپل جوتہ پہناتے ہیں اس کو وہاں وہ گھڑی بھی مہنگی پہن کر کے آتا ہے ایسے انفیریارٹی کامپلیکس والے بچوں کے پاس بہت بڑا رسک ہوتا ہے ان کو کھرونک ڈپریشن میں چلے جانا اور ورٹلیس فیل کرنا انفیریارٹی کامپلیکس لانگ ٹرم میں یہ بہت سوشل ریلیشنشپ پہ بہت امپاٹ لے کر کے آتا ہے دوسری چیز سکول نزدیک رکھو اپنے گھر کے بہت دور کا سکول کبھی مت لے نا کئی بار اچھے سکول کے چکر میں پیرنٹس اتنا دور بھیج جاتے ہیں بچے کو ڈیڑھ گھنٹا صبح جانے میں ڈیڑھ گھنٹا آنے میں چونکہ بس تا دیکھو ہر سٹاپ پہ رکھے گی اگلے سٹاپ پہ سٹاپ پہ بس رکھتے رکھتے بہت ٹائم لگاتی ہے چھوٹا ڈیسٹنس بھی پینتالیس منٹ ایک گھنٹے میں کور کرتی ہے اور اگر ڈیڑھ گھنٹا آخری سٹاپ اور پہلا سٹاپ ہو گیا تو بچے کی جندگی خراب کیوں خراب کیونکہ وہ سارے میدھاوی بچے جو سکول کے پاس میں رہتے تھے نا ان کی زندگی میں آپ کے بچے کے مقابلے تین گھنٹے زیادہ ہو جاتے ہیں ڈیڑھ گھنٹا سووے ڈیڑھ گھنٹا شام کو آپ کے بچے کی جندگی سے ڈیڑھ تین گھنٹا ڈیلیٹ ہو گیا ہے ایوپوریٹ ہو گیا ہے نکل گیا ہے ختم ہو گیا ہے گائب ہو گیا ہے اس کے تین گھنٹے اس کے جندگی میں سے ختم کر دیا آپ نے چونکہ وہ بس میں ڈیڑھ گھنٹا سووے بیٹھا بس میں ڈیڑھ گھنٹا دوپہر کو بیٹھا اس کا ٹرائبلنگ ٹائم ختم کریے آس پاس لے کر کے آئیے اور فائنلی تیسری چیز سکول ایسا ہونا چاہی جس میں اکیڈمک کے ساتھ ساتھ ایکسٹرہ کریکلر ایکٹیوٹی پہ دھیان دیا جاتا ہوں سکول ایسا ہو جس میں سپورٹس ہو اوورال پرسنالیٹی ڈیولپنٹ ہو کمیونیکیشن ٹیلنٹ یہ سب ہو سکول ایسا ہو جہاں پہ ان ساری ایکٹیوٹیز کو سبل ہے ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں ساتھ ازار نو سل نیانے میں جو ہم نے لانچ پرائز دیا کسی میں ہمت نہیں ہے چونکہ پڑے ہو کس چکر میں کوئی نہیں ہے ٹکر میں ہم اتنا آفورڈیبل لے کر کے آئے اتنا آویلیبل لے کر کے آئے ہیں ہم ٹیئر تھری ٹیئر فور سب ہندی باشا میں اور اسی لیے ہم ملٹیپل ڈیوائز ملٹیپل آپریٹنگ سسٹم کا لاغ ان انڈرویڈ پہ بھی ہے موبائل پہ بھی ہے ٹیبلیٹ پہ بھی ہے ونڈو پہ بھی ہے لیپ ٹاپ پہ بھی ہے ڈیسٹاپ پہ کمنگ سون آپ کے لیے گیم چینج کر دیا اور سنو میری بات سنو 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 بھئی ایک بات اور کاپی پن لے کر کے بیٹھئے ان تک لے لیا ایک ایک بات یہی ہوگا یہی رہے گا آپ کے زندگی بار آپ کے ساتھ سولوی سٹریٹیجی پیٹرول کی گاڑی میں ڈیزل نہیں ڈالتے کیا آپ بولا سٹریٹیجی کمال کی سب کو پتا ہے پیٹرول کی گاڑی میں ڈیزل نہیں ڈالتے پھر اپنے بچے کے ساتھ غلط کیوں کر رہے ہو آپ بچہ اگر پیٹرول کی گاڑی ہے تو اس میں ڈیزل کیوں ڈال رہے ہو انجن سیز ہو جائے گا جیسا بچہ اس کو ویسا ایکسپٹ کرو کچھ بچے انٹروورٹ ہیں کچھ ایکسٹروورٹ ہیں کچھ شاہی ہیں کچھ ٹاکٹیو ہیں کیسے کیا جائے انٹروورٹ بچے کو پہلے کھلونے کے ساتھ بات کرنا سکھایا جاتا ہے اس کو پچھ دے پچھر سکھایا جاتا ہے اس کو کہانی بولنا سکھایا جاتا ہے دیکھو بچے تیم پرکار کے ہوتے ہیں پہلے آپ سمجھتے ہیں یہ کوتا ہے ویجوال لرنر اس کو بولتے ہیں ویجوال آرڈیٹری کائنیس تھٹک ہر بچہ الگ ہے سنو بہت کام کا ٹاپک بتا رہا ہوں میرے کو بہت بات نہ پڑا چلا تھا اپنے بارے میں پورے سکول ٹائم پہ مجھ کو نہیں پڑا چلا تھا کہ میں ویجوال لرنر نہیں ہوں میں آرڈیٹری اور کائنیس تھٹک لرنر ہوں مجھے خود اپنے بارے ہی بات نہیں پڑا چلا تھا آج آپ کو آج پڑا چلا رہا کہ آپ کا بچہ ویجوال لرنر ہے کائنیس تھٹک کیا فرق ہے سنو ویجوال لرنر وہ ہوتا ہے جو پڑھ کے سیکھتا ہے دیکھ کے سیکھتا ہے پڑھ کے سیکھتا ہے دیکھ کے سیکھتا ہے اس کو پڑھنا اچھا لگتا ہے وہ گھنٹو بیٹھ کے کتاب میں پڑھ سکتا ہے وہ گراف پڑھے گا چارٹ پڑھے گا ڈائیگرام پڑھے گا پروژیکٹ فائل اس کو کلرز اچھے لگتا ہے وہ ڈرائنگ کر سکتا ہے وہ پلاننگ کر سکتا ہے اورگنائزڈ ہوتا ہے وہ سکربلنگ کرتا رہتا ہے وہ لکھتا رہتا ہے اس کو ہینڈ رائٹنگ بھی اس کی سندر ہوتی اس کی سپلنگ مسٹیک کبھی نہیں کرتا اس کی میمری اچھی ہوتی ہے وہ نورملی سکول میں اگر موقع دیا جائے تو پہلی رو میں جا کے بیٹھتا ہے دوسری رو میں جا کے بیٹھتا ہے اس کو پیسے بیٹھنا پسند نہیں ہے لیکن دوسرے ہوتے ہیں auditory learner ان کو سن کے اور بول کے سیکھنا پسند ہے یہ جتنا بولتے ہیں جتنا سنتے ہیں ہوتا اچھا سیکھتے ہیں یہ ہنچی آواز میں بات بھی کرتے ہیں ان کو recording سننا اچھا لگتا ہے ان کو audio file اچھا لگتا ہے ان کو ویڈیوز اچھے لگتے ہیں یہ reader slow ہوتے ہیں ان کو reading پسند نہیں آتی ہے یہ اگر کوئی noise آ جائے تو distract ہو جاتے ہیں تورن یہ پڑھتے پڑھتے بھی بولتے بولتے پڑھتے ہیں ان کو گاتے گاتے پڑھتے ہیں یہ debate میں اچھے ہوتے ہیں یہ lecture سننا پسند کرتے ہیں اور موقع دیا جائے تو یہ class میں جا کے بیچ میں بیٹھتے ہیں نہ آگے بیٹھتے ہیں نہ پیچھے بیٹھتے ہیں پر کچھ ہوتے ہیں kinesthetic learner یہ بالکل الگ ہے ہمارے دیش کے school ان کے لیے بنے ہی نہیں ہے ہمارے دیش کے school ان کے لیے یہ کیول چھونے سے اور کر کے سیکھتے ہیں انہیں کچھ کرنے کے لیے دے دو انہیں کچھ activity میں پسند رہتا ہے انہیں project کرنا ان کو experiment کرنا ان کو build کرنا ان کو action ان کو task کرنا ان کو چلنا ان کو چلتے چلتے بات کرنا ان کو physical reward پسند ہے یہ kinesthetic ہے یہ موبائل کی notification آتے ہیں distract ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا کچھ بچے ہوتے ہیں جو class میں پیچھے بیٹھتے ہیں اور اپنا پاؤں ہلاتے ہیں ان کا bench کے نیچے پاؤں ہلتا رہتا ہے یہ kinesthetic والے ہوتے ہیں یہ ہر سمیں ان کا پاؤں ہلتا رہتا ہے یہ pencil بھی نا انگلی میں ہلاتے رہتے ہیں نیچے مارتے رہتے ہیں یہ کون ایک آئینس چھٹے گئے ان کو باڈی کے موشن سے سیکھنا پسند آتا ہے ہلتے رہتے ہیں پڑھتے پڑھتے پیر پیر مت ہلاو پیر مت ہلاو کیوں نہ ہلاو وہ ہلاے گا پیر پیر ہلانا غلط ہوتا ہے وہ بنا ہلاے پڑھے گا کچھ کرے گا نہیں ان کی spelling mistakes بہت ہوتے ہیں ان کو spelling یاد نہیں رہتی ہیں یہ gesticulate ہوتے ہیں یہ ہاتھوں کے اشاروں سے بات کرتے ہیں یہ کپڑے بھی اپنے comfort کے ساتھ سے پہنتے ہیں اور نورملی لارس ٹیٹ پہ بیٹھتے ہیں بھائیہ آپ کا بچہ کون ہے سمجھنا ہے اس میں کچھ بھی صحیح غلط نہیں ہوتا ہے پیٹرول کی گاڑی میں ڈیزل نہیں ڈالتے ہیں یہ بولتے ہیں visual auditory kinesthetic there is no right there is no wrong learning style آپ کو اپنے بچے کا style identify کرنا ہے پیٹرن پڑھو اس کا کون سا ہے اس کی preference کو سمجھو online questionnaire psychological assessment آ رہے ہیں اس کے اوپر بہت سارے دیش کے اندر ان کو use کرو کیا بچے کی strength کیا ہے weakness کیا ہے اور اس کے preferred learning style کے ساتھ سے پڑھاؤ اس کے 7 upon 10 کو بڑھاؤ اس کے 2 upon 10 کو نہیں بڑھاتے ہیں اس کو teaching school visual learner کے کیا ہوتے ہیں وہ whiteboard پہ flow chart پہ picture ppt سے پڑھے گا لیکن دوسری طرف جو auditory والا ہے وہ باتچیت کر کے پڑھے گا memorize کرے گا وہ oral quiz کرے گا وہ debate کرے گا وہ question کرے گا پر kinesthetic والا کریکٹر کے پڑھے گا ایک پڑھ کے سیکھتا ہے ایک سن کے بات کر کے سیکھتا ہے ایک کر کے سیکھتا ہے تیم پرکار کے لوگوں ہیں آپ دیکھو آپ کا بچہ کون تھا اچھا ہر ایک میں تینوں ہوتی ہیں لیکن ایک زیادہ ہوتی ہے ہر ایک میں تینوں ہوتی ہیں یہ نہیں کہ تینوں ہر بچہ بالکل ایک ایک ہی کا نکلے گا کہ یہ کیول kinesthetic یہ کیول auditory یہ کیول visual ہر ایک میں تینوں کا kombination ہوگا پر کچھ زیادہ ہوگا کچھ کم ہوگا ہمارا education system جو ہے وہ visual learner کے لیے پڑھ کے سیکھنے والوں کے لیے بنایا گیا اور تھوڑا سا auditory سن کے kinesthetic کے لیے تو ہمارا education system ہے ہی نہیں کر کے سیکھنے والا ہے ہی نہیں تو اس چکر میں ہمارے آئے جو کافی سارے جو genius ہوتے ہیں وہ drop out کر جاتے ہیں سکول سے اور ان کو شیطان اور بددو بچہ بول جاتا ہے پیچھے بیٹھتے ہیں لیکن وہ جندگی میں بہت کچھ کر جاتے ہیں اس لیے آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کا بچہ ہے کون why children are not taught according to their learning style یہی سب سے بڑی دکھت مجھے نظر آتی ہے کہ less وہ پھر motivated ہے نہیں ہے knowledge gain کرنے کے لیے دیکھو learning speaking reading writing lsrw بولتے ہیں وہ کس میں تیج ہیں اور میں نے یہی problem کو سمجھ کے kinesthetic auditory visual اس کو سمجھ کے تینوں کو combination بی بی جونیور پر لکھا ہے کہ میں نے learner centric بنایا teacher centric بچے کو کیا چلتا ہے اس حساب سے کرو اس کو experiment کی labs دی ہیں ہم نے اپنی آپ کے اندر science کی unique feature ہے یہ ہمارا ہم نے اس کو geography کے interactive maps دی ہیں science کے اس کو animations دی ہیں history کی اس کو timeline great personality 3D 4D walkthrough دی ہیں live footage دی ہیں یہ بنانے میں سالوں سال لگ جاتا ہے مہن جو داروں اور ہڑپا کو اس میں 30 class میں جب میں تھا میں کوئی سمجھ نہیں آتا تھا کیا کون کیا کر گیا مہن جو داروں میں میرا دماغ خراب کر کے چلا گیا اور یہ ہماری history کی teacher یہ ڈنڈا پکڑ کے پہلتی رہتی ہم کو اتنا مارتی ہم پریشان رہتے تھے لیکن آج ہم نے ایسی app بنا دی کہ مہن جو داروں اور ہرپا کے aerial pictures کے ساتھ current 3D 4D walkthrough دیال آ کر کے اسی لیے بڑا business junior اس کو سمجھنے کے لیے ایسے سمجھتے کہ brain کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ہوتا left brain ایک ہوتا right brain left brain جو ہوتا ہے اس میں logic mathematics problem accounts finance fact analysis آتا ہے اور ایک ہوتا right brain right brain میں visual intuitive imagination holistic thinking art drama music rhythm feeling visualization day dreaming وہ سب آتا ہے یعنی right brain الگ طریقے سے کام کرتا ہے left brain الگ طریقے سے کام کرتا ہے یہ سب کو پتا ہے بات یہ proven tested سب کو پتا ہے لیکن recent data سے سمجھ میں آیا دیکھو اب اس کو ایسے سمجھو کہ اگر کسی بھی انسان کو میں ایک آپ کو question دیتا ہوں کسی بھی انسان کو اس نے پندرہ دن پلے data سناو کہ یہ data ایسا تھا اس کو data یاد رہے گا یا پندرہ سال پہلے اس نے گانا سناو یہ گانا پندرہ سال پہلے آیا تھا پندرہ سال زیادہ اسی کسی محس پتایا ہوگا ایسے بولتے بولتے مجھے یہی اگزیمپل یاد رہا اسی گانے کا تو اب وہ رتگ روشن کا گانا تھا وہ گانا زیادہ یاد ہوگا یا پندرہ دن پران data یاد ہوگا پندرہ سال چھوڑ دو بھائی سال پچاس سال پرانا گانا بھی یاد رہے گا لوگ چودوی کا چاند یا پتاب ہو جو بھی ہو تم خدا کی قسم لا جواب لوگ کو گانا یاد رہتا ہے data بھول جاتے ہیں کیوں یہ میرا سوال کیوں کیوں لوگ data number logic سب بھول جاتے ہیں لیکن ان کو گانے emotion feeling سب یاد رہتے ہیں کیوں کہ left brain 10% retrieval دیتا ہے اور right brain 90% retrieval دیتا ہے یہ نہیں پتا تھا لوگ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پیرنٹنگ کے ویڈار میں left brain سے کیول 10% information واپس نکالی جا سکتی ہے right brain سے 90% نکالی جا سکتی ہے left brain analytical logical detail fact number mathematics accounts finance physics chemistry کا ہوتا ہے اور right brain emotions feeling free thinking creativity intuitivity کا ہوتا ہے اب traditional teaching جو ہے وہ رٹہ مارنے کی ہے اب left brain سے کچھ یاد نہیں رہتا تو رٹہ مروائے جاتا ہے copy کرائے جاتا ہے اب study کے patterns بدل گیا study کے patterns visual ہو گئے interactive ہوا سب کو سمجھ آگیا یہ جو 90% والا brain ہے اس کا استعمال کرو اب میں آپ کو بلاتا ہوں game ہوتا ہے game ہوتا what if we can make the left brain content consumed with right brain based patterns سنو میری بات کو میں اگر mathematics کو accounts کو physics کو chemistry کو میں data کو numbers کو اگر visual format میں story میں emotions کے ساتھ سکھا دوں تو وہ جندگی ور یاد رہے گا یہ main مددہ ہے کہ اگر میں mathematics کو کہانی کے ساتھ سکھا دیا اسی لئے کیوں teacher کچھ اچھے ہوتے اسی لئے فیلکس والا کو ہم نے invite کیا ہمارے ساتھ آئے وہ انہوں نے اچھے بڑا بھارت شو میں بہت چھئی بات چیت کری فیلکس والا کیوں کا اتنا نام ہے چونکہ وہ left brain کے content کو right brain کے style میں سکھاتے ہیں وہ acting کر کے سکھاتے ہیں اتتا بڑیا acting کرتے اپنے jeans پر tattoo بنا کے لئے جین پر formula لکھ کہانی کرتے ہیں ایکٹرز کی طرح کہانی کر سکھاتے ہیں خوب ڈراما کرتے ہیں اور بیسا بیسا اور اتتا بڑیا کام کرتے یہ ہے مین مددہ کے left brain کے content کو right brain کے style میں سکھاؤ یعنی کی آپ left brain کے content کو رٹ مت لگ باؤ اس کے پیچھے کے concept کو پیچھے کی تھیوری کو پیچھے کی سٹوری کو پیچھے 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 آتے ہیں یہ وہ ہی ماسٹر ہے جو left brain کی پیچھے کو right brain کے style میں کرا دیتے ہیں یہ 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 اسی لیے آج جب میں نے اپنی تھیاری کری تو experiential learning 3D 4D audio visual retention technique میں اپنی محنتیں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میں نے کیا محنت کری پچھلے ایک سال ڈیڑھ سال دو سال کے اندر بچوں کے لیے ویڈیو quiz games اور ورکشیٹ کے ساتھ پڑھائی کرائیں گے سکول کی پڑھائی ایسا نہیں کریں گے بس کھلی ncrt کی کتاب پڑھ لے دیکھو بھئی دو چیزیں ہیں ایک ہوتا top line academic score ایک ہوتا bottom line personality score یہ دونوں کو بیلد کرا دو یہ بڑا business junior بہرحال آج کے program let's get trained on how to operate like a well oiled machine ماتا پتا کے لیے اس سے اچھا ویڈیو کوئی کر کے آٹھاروی strategy rules in house eliminates confusion گھر میں policy بنا دو rules بنا دو confusion ختم آپ بچوں کو ڈانٹنا نہیں پڑے کیا مطلب ہوتا کسی کو بھی نہ سننا پسند نہیں ہے nobody likes to hear no آپ یہ نہیں کر سکتے آپ وہ نہیں کر سکتے یہ نہیں ہمارے گھر کی یہ policy ہے ہمارے بنا رول بنانے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو بار بار منا نہیں کرنا پڑتا آپ بنا جیسے آپ نے رول بنایا کہ گھر سے باہر روم سے باہر نکلتے وقت آپ جیسے کئی بار ماتا پتہ آپ سے بات کرتے بچہ بیش یں بولتا ہے تو یہ بیش بلو نہیں آپ نے ایک رول بنانے گھر میں کہ آپ کو نہیں بولنا پڑے گا پریوار میں جب نیم بنانے جاتے ہیں نا یہ پیرنٹنگ یہ پیرنٹنگ نہیں ہے کہ پیرنٹنگ اکیلا کر لیں گے اکیلا کر لیں گے آپ کو دونوں کے بیچ میں رشتہ ہونا اچھا جروری ہے پھر بھی ہر گھر میں مات چاہیے اپنی ایگو کو چھوڑ دو بچوں کی خراب مت کرو بچے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں رول یہ ہے کہ اگر آپ کوئی آرگیومنٹ ہے تو بچوں کو اس لے باہر رکھو تو فائٹنگ ویڈا سپاؤوز سپیٹیڈ فور کپلز کپلز کلیو گئی سب جگہ کلیو گئی کوشبلہ بنا سکتے ہو کہ گھر کا دروازہ یہ چیک کرے بنا نہیں کھولنا ہے کہ باہر کون ہے یہ رول بنا دیا آپ سڑک کرتے ہو لیفٹ رائٹ لیفٹ دونوں جگہ دیکھنا ہے یہ اپنے رول بنا دیا آپ اپنی فیملی کے حساب سے اپنی ویلیوز کے حساب سے رول بنا یہ رول بنا دیا آپ نے اس گھر میں سب کی ریسپیٹ کرنی چاہے نوکر ہیں دادا ہیں پتہ ہیں کوئی بھی ہیں کسی کو بھی نیم شیمنگ نہیں کرنا یا پلٹ کے جواب نہیں دینا رول بنا دیا روز نہیں بولنا پڑے گا آپ دروازہ پٹک کے نہیں جا سکتے رول بنا نہیں کرنا پڑے گا تو اس کا موبائل کا ٹی وی کا آپ نے رول بنا دیا ہر سیمی چھوڑ رول بنا دیا گے گھر میں سچ بولیں گے آپ بھی سچ بولی وہ بولیں گے فیس کرنا پڑے فیس کریں گے چوری کبھی نہیں کریں رول بنا دیا رول بنا دیا تم نے گندہ بچہ ہر روز بولنا پڑے گا آپ کو گھر میں روز بن جاتے ہے نا تو گا اور آ جائے گا جو ہے پاپا کے جار میں اور اگر بچے نے اچھے سے بھی کیا رول فالو کیا تو پاپا کے جار سے دس روز نکل کے سونو مونو کے جار میں آ جائے گا تو ایک ہفتے کے بعد پیسے کٹھے ہو جائیں جس کو خرچ کر سکتا ہے آپ کی سنرکشن میں آپ کی گائیڈیس کے اندر رام سے خرچ کر سکتا ہے تو اس کے رول مت رکھئی گا کبھی بھی اور ایزی رول بنائیں گے تو آپ ٹریک کر پائیں گے اور پریکٹس کرا پائیں گے میں نے سوچا کہ بچے کو بڑا بزنر جونئر دوں تو میں کیسے کام دے دیا موبائل پہ اور وہ لگا اپنا فری فائر کھیلنے میں اور دوسری جو آج کل گیم آتی ہے وہ گولی چلانے والی اور بھی گیم آتی ہیں وہ سب اپنا کھیلنے میں لگا آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ پڑھ رہا کھیل رہا لیکن ہم نے ایسا سسٹم نہیں پڑے ہیں نوٹ اس نے پڑے نہیں پڑے ہیں اس نے پڑھ سیشن پڑھ کرے نہیں کرے ہیں ہم نے Olympiad کے میچ اور سائنس دونوں کے پڑھ سیشن دا کر دی ہیں لوگ Olympiad میں میچ کور کرتے ہیں ہم نے بی بی جنیر میں سائنس بھی کور کر دی ہے اب بچے نے پریٹس کیا ہے نہیں کیا پڑھ پڑھ مات پیتہ کو ریپورٹ مل جاتی ہے آپ نے رول بنا دیا تو پڑھے گئی پڑھے گا اور سن دو میری بات بھی آنکھ ناکھ مو سب کھول کے بیٹھ نظر نہ ہٹے ایک بھی بار لگنے والی ہے سب ہی بچوں کی نیا نائنٹین سٹریٹیجی جو ہے انکریج انکویزیٹیونیس سوال بچوں کے من میں بہت ہوتے ہیں اور کیسے آپ اس سے ان کی گھروت پہ انکو لے کے جا سکتے ہوں زندگی میں اتر صحیح ملے گا جب پرشن ٹھیک اور بچوں کو صحیح پرشن پوچھنے آگیا اور آپ میں صحیح دنے شروع کرتی ہے پوچھو وہ جواب دے وہ پوچھے آپ جواب دو وہ سب اچھا بلد ہوتا ہے اور دیریکشن ٹھیک دے دو کوششن کی جتنی انکو کھانے کی جرورت ہوتی ہے جتنی انکو سوالوں کے آنسر کی جرورت ہوتی ہے جتنی انکو بھوک ہوتی ہے کھانے کی اتنی جتنی زیادہ آپ انفرمیشن دے سب ایبزورپ کر لے آپ کو معلوم نہیں ہے سائنس نے پروف کیا ہے بچوں کو ڈسکاریج کر دیا جاتا ہے بیکار کا سوال مات پوچھ میری بات سنی ہے آپ کے پاس آنسر نہیں ہے سوال پھال تو نہیں ہوتے ان کو دیریکشن دینی ہوت ہائیر آرڈر تھنکنگ سکل ہوت ہائیر آرڈر تھنکنگ سکل اور وہ کوششن پوچھنا بچے آئی کو درشاطہ کتنا آئی کیو ہے اس کا آئی کیو کا پورا فائدہ اٹھا سکتے کیونکہ یہ پروف کر رہا ہے کہ وہ الگ الگ angle سے سمجھ سوال آرہ ہے تو جب نولیج کو پروسس کرنے میں آپ کے اتر سے اس کو بہت مدد ملتی ہے وہ ان gaps کو ختم کر کے اپنی self esteem کو بڑا کر پاتا ہے اور اگر بچوں نے سوال پوچھنا بند کر دیا نا وہ اس لیے بند کر دیا کیونکہ fear of judgment ہے ان کے سوالوں پر ڈانٹا میں کیا بتایا گیا کہ کونسے بچے کو آپ بتایا گیا کہ وہ بچہ جس کے ایک دن میں 73 questions کا answer دیا ہو آپ نے impossible لگ رہا ہے نا آپ کو 73 کے آپ 3 questions کا answer نہیں دیتے لیکن ایسا بتایا گیا ہے کہ وہ بچہ unprecedented growth دکھائے گا سب کے مقابلے جس کے ایک دن کے 24 گھنٹے میں 73 پرشن کا اتر دیا جا رہا ہو یہ study بتا رہی ہے this is called parenting boss this is called parenting جو authoritarian permissive authoritarian permissive कلاب democratic اور neglectful چار پرکار کے parents ہوتے ہیں یاد رکھے گا اتر authoritarian کون سے ہے جیسا بولا ویسا کرو بحث مت کرو اگر بچوں کے بھوش کو اجول بنانا تو تانہ شاہی کی پرورتی ختم کر دو بچوں کے ساتھ اتھار اتھارٹی جو بولا ہے وہ کرو permissive یہ بیکار parent ہے جو کرو permissive جو کرو بچوں کی میمری میں رہنا نا کل کو تو آج ان کی زندگی میں رہنا پڑے گا مل بات کے بچوں کی سنتے بچوں کو سناتے مل بات کے رشتہ بناتے قدم پر بچوں کا آتم بشوات بڑھا ہوگے تو آپ دنیا کے سروش مات پتہ کھلا ہوگے اور پھر چوتھے نگلیکٹ فل ان کو معلوم ہی نہیں بچہ کیا کر رہا ہے کہا جا کے صلفہ سگریٹ شراب کیا پی کیا رہا کیا کر کیا رہا گانجا مار کی رہا ان کو معلوم ہی نہیں یہ نگلیکٹ فل ہے ان کو پتہ ہی نہیں بچہ کیا کر رہا بچوں کی پر ورش میں اگر سمیہ نہیں بتاؤ گو دنیا کے لا پر روح مات پتہ کھلا ہو چار میں سے بچوں کو ساتھ انوالو پہ کنٹری پہ فلم پہ ورل لارج ورل سمال ورل لانگ اس پہ سرچہ کرو بچوں سے یہ سپیسیفک ٹاپک اٹھالو کچھ کتھو پہ پولر بیر پہ 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 دن کی اگلے دن کی ایکٹیویٹی دیدو وہ بھی ریسرچ کر کے کرو مینگو میں وائٹیویٹیویٹیویٹ اے سیے ہوں یا مینگو سے کیا پانچ چیزیں بن سکتی ہیں تو وہ اپنا سوچ کے مطبع مینگو سے آم کا آچار بن سکتا ہے آم کی آم کے جیم بن سکتا ہے آم کی چٹنی بن سکتی آم کا پاپڑ بن سکتا ہے آمچور کا پاودر بن سکتا ہے آم رس بن سکتا ہے یا پھر مینگو کہاں ہمارے دیش میں میں تو وہ بھی اپنا لگا اتر پردیش میں اکتا ہے مہراشتر میں اکتا ہے کرناٹکا میں گجرات میں ویسٹ بینگال میں یا پانچ ترے کے مینگو کون سے ہیں اب وہ بھی اپنا ریسرچ کرنے میں لگ جائے گا پڑے گا پانچ ترے ہیں کون سے آپا الفانسو تو پتا ہے مجھے دشیری لنگڑا پتا ہے اس کو اور نہیں پتا مجھے تو آپ بتاؤ اس کو عمر پالی ہوتا ہے توتہ پری ہوتا ہے بادامی عام ہوتا ہے مالدہ عام ہوتا ہے یا آپ سے بجھو تو عام کس کس رنگ میں آتے ہیں ہم تو یلو ہی آتا نہیں عام ہرا بھی آتا ہے عام لال بھی آتا ہے اب سب سے اچھا طریقہ بچوں کو ریس کرنے کا تو اس کے ساتھ میں ہیپیلی پوزیٹیبلی اس کو انگیج کرو اس کو فیوچر کے لیے ریڈی کرو اس کو انوالف کرو میں اسی چکر میں جب بڑا بیتن جونئر بھی میں نے بنایا نا تو بچوں کی انکویزیٹر میں اس کو بڑھایا کہ وہ اتنے کوسچن آنسر کے ساتھ کر سکتے ہیں پریکٹس سیشن دیا ہم نے بچوں کو ٹائم لیمٹ دے دیا پریکٹس سیشن کا پہلی کلاس سے باروی کلاس تک سب میں پریکٹس سیشن کوز دیا ہم نے ساری انسی آٹی کی کتابوں کو سالف کر دیا چھٹی سے دسویں تک ہائر آرڈر تھنکنگ سکل دیا ہم نے پہلے سے دسویں کلاس دسویں کلاس کے لیے سیمپل پیپر ورکشیٹ فر پریکٹس فارمولا ماسٹر میت فارمولا آئی آئی ٹی فاؤنڈیشن کوششن چھٹی ساتھویں آٹھویں دووووی کوششن بینک ہم نے ایک لاکھ کوششن کا کوششن بینک دے دیا کہ بچوں کی انکویزیٹیو نیس کو ہم بیل کریں سی بی ایسی پیٹن کے ایم سی کیو دے دیئے ملٹیپل چوائس کوششن ورکشیٹ دے دیئے اس میں گرین اور ریڈ فلن دے بلانک کے اس کے اندر اور تو اور پندرہ دن کے اندر ہم لوگ آس کا ڈاؤٹ فیچر لے کے آ رہے ہیں کچھ بھی کوششن بچہ ہم سے بھی پوچھے گا تو ہم اس کو آنسر دے سکتے ہیں آس کا ڈاؤٹ میں آ کر کے بڑا بیسنس جونئر کا آپ کو بتا چکا ہوں میں دو تیم باری کے inaugural آفر چل رہا ہے سات ہزار نو سن نیاندے میں دے رہے ہیں کچھ دنوں میں اس کا پرائز بڑھنے والا ایک ہفتے بعد اس کا پرائز بڑھ جائے جس بھی آپ دیش میں جہاں بھی ہیں ہمارے کسی چینل پارٹنر سے آئی بیسی سے ہیڈ آفیس میں بورڈ لائن نیبرے فون کر کے آپ دے سکتے ہیں بڑا بیسنچوری ہے پھر سے کہہ رہا ہوں بیسے کہ یہ کانٹنٹ ہے دمدار دھیان سے بیٹھو بس تھوڑا سمیں اور کرنا ہے پار ہم اب تک انیس سٹرائیڈجیز کور کر چکے ہیں دو بچی ہیں بیسوی اور بیس بھی ہے چینلائز ڈوپا مین رش دو بیٹھو 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 بیٹ اگزائم کی کرے گا کہ نہیں کرے گا بچہ وہی کام کرتا جو کرنے میں خوشی ملتی ہے سمپل مدد ہے بس ختم بچہ وہی کرے گا جو کرنے میں خوشی ملتی ہے کیا آپ کچھ ایسا کر سکتے ہو کہ اس کو خوشی ملنے والے اچھے کام کرانےrium جس کام میں خوشی نہیں ملتی چاہے کتنا بھی جروری ہوں نہیں کریں گے بائیس ہے ورسہ جس کام میں خوشی ملتی ہو چاہے وہ کتنا ہی خراب ہو ہم پھر بھی کریں گے شرابی ہے کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو شراب پینا وہ پھر بھی شراب پیئے گا کیونکہ اسے خوشی ملتی ہے ڈوپامن شرابی کو پتا ہے شراب صحت کے لئے ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے خوشی ملتی ہے اسے وہ پیئے گا بچے کے ساتھ بھی ایسا ہی جس ٹاسک کو کرنے میں اس کو سینس اپ اچیومنٹ فیل ہوتی ہو دیکھو جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ تب بیٹھ کے ٹی وی نہیں دیکھتے کیونکہ اس میں ان کو زیادہ سواد آ رہا ہوتا ہے ٹی وی کا سواد کم ہے آپ اس نے بچوں کھیلنے کا سواد زیادہ ہے تو جو اونچا سواد ہے وہ دے دوست کو اور اونچا سواد جو صحیح ڈریکشن کا وہ آپ نہیں دوگے تو وہ کہیں نہ کہیں سے نکال کے لئے ہی آئے گا سن لو سن لو سن لو آپ نہیں دوگے تو کسی نہ کسی دوست کے ساتھ کوئی نہ کوئی سواد ڈھونڈ آئے گا وہ غلط ویب سائٹس پہ چلا جائے گا وہ غلط سنگت میں چلا جائے گا اس کو سواد چاہیے اس کو ڈوپامین چاہیے اس کو ہیپینیس چاہیے ڈھونڈو کہ کیا دے سکتے ہو آپ اس کو وہ ایکٹیوٹیز میں انوالف کرو جو اس کی پرگتی بھی کراتی ہے اور سنس آف ہیپینیس بھی دیتی ہو موبائل چھین لو اس سے موبائل چھین لو بس کتنی ماں کو دیکھا ہے میں نے ہر سمیہ بچوں کو دشمن بن جاتی ہے موبائل چھین لو اس سے میں یہ بول رہا ہوں اسی موبائل میں اس کو پوزیٹیو ڈوپامین دے سکتے ہیں جیسے میرے ایک دوست کا بیٹا تھا اس کو شنچان دیکھنا تھا ہر سمیہ شنچان اب شنچان جو ہے نا یہ ایک ایسا کارٹون ہے جو کی گالی گلوچ اور ماتا پتا سے باتتا مجھے سکھا لیتا تھا بہت دکھر ہوتی تھی اچھا اس بچے کا منتح یوکے لیلے پلے کرنے گا یوکے لیلے ہوتا چھوٹا گٹار بچوں کا گٹار تو یوکے لیلے ہوتا ہم نے کوچ لگایا اس کو اور جتے بجے شنچان آتا تھا شام کو چھے سے آٹھ ہم نے بولا کہ بھائیا یہ یوکے لیلے سکھانے والے مارٹا جی چھے سے آٹھ ہی آ سکتے ہیں بتا تمہیں شنچان دیکھنا یوکے لیلے سکھنا بولا یوکے لیلے سکھنا شنچان چھوٹ گیا اس کا ہائر ٹیسٹ دے دیا دوپامین ختم بات انگیج من سم ایکٹیوٹی اس سے چھیننا نہیں ہے اس کو کچھ اور پکڑانا ہے چاہے وہ سپورٹس میں ہو میوزک میں ہو گانے میں ہو ڈانس میں ہو آٹنکرافٹ میں ہو ہاؤس ہولڈ کورس کے اندر ہو اس کو کوئی پلانٹنگ گارڈنگ پلینگ مائنڈفول کچھ تو کرا ہو گے آپ چھیننا نہیں ہے دینا ہے یہی کرشن نے سکھایا گیتا کے اندر وشیابینی بورتان تے نیرہ حارس سیدے ہینا مرسورجم رسو پاسیا ایک آدمی کو ہنڈا سیٹی اور ماروٹی آلٹو دونوں دے دو تو وہ ہنڈا سیٹی لے لے گا آلٹو چھوڑ دے گا اب اگر اس کو ہنڈا سیٹی اور مرسیڈیز دے رو تو مرسیڈیز لے لے گا ہنڈا سیٹی چھوڑ دے گا ہائے ٹیسٹ کو آدمی پکڑتا ہے لوہر کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہی مین مددہ ہے ہائے ٹیسٹ اس کو کام کا ایسا کیسے نہیں ہے گیمنگ کا ڈساورڈر ہو جاتا ہے اور اتنے بھینک کا ڈساورڈر ہوتے ہیں گیمنگ کے ڈبلو اچو کہتا ہے گیمنگ ڈساورڈر میں دوہزار اٹھارا اس کا ایک ورجن ہے میڈیکل ریفرنس بک آئی سی ڈی میں آتا ہے کہ اگر بچہ بلکل گیم نہیں چھوڑ پا رہا ہے بہت اگریسیو ہو گیا ہے اس کو نیند کے اندر بھی گیم یاد آ رہا ہے اور سکول کے اندر بھی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور ڈسپائٹ ساری پرابلم کے وہ گیم کھیلتا ہے اور آپ کی تھپڑ کھانے کے بعد بھی کھیلتا ہے چھپکے بھی کھیلتا ہے باتھروم میں جا کے کھیلتا ہے ہر سمیہ کھیلتا ہے اب اس کو تیرپیٹ کی ضرور پڑھنے لگ گئی ہے کیونکہ آپ نے اس کو ریپلیس نہیں کیا چھیننا نہیں ہے ریپلیس کرنا ہے ڈوپرمن دینا ہے اس کو وہ چیز دو جس میں اس کو ایکسائٹمنٹ بلڈ ہو پیشن اوریینٹڈ کانٹنٹ ٹی وی موبائل ریموٹ چھیننے کی بات نہیں کر رہا ہوں پیشن اوریینٹڈ کانٹنٹ دے دو اس کو جس میں اس کا پیشن اس کے سکل کو پہچانو ہم نے یہ جب ہم نے پرابلم دیکھی کہ بچے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں تو ہم نے دس ہزار گیمز ڈالی ہیں بڑا بیسلن جونیر میں دیکھا جب بچے نہیں کھیلنا چاہ رہے پڑھنا نہیں چاہ رہے تو برین جم ڈال دیا برین جم ہم نے بی بی جونیر میں جب بچوں کی دس ہزار گیمز ڈال دی جو کی پڑھائی کی گیمز ہیں تو ماتا پتا بھی سب نے بی بی جونیر لینا شروع کر دیا اور بلا بچے اس پہ گیم کھیل لو آپ بی بی جونیر پہ کھیل لو انٹرنیٹ بند کر دیا ان کا سب اس میں آف لائن کھیل لیتا ہے وہ نیو ایج پیرنٹنگ ٹک اگر آپ ساری ٹکنیک سیکھ لی تو سارے دماغ کے کپاٹ کھل جائیں گے اور ایسے نہیں بولتا ہوں اس کو ایسے بولتا ہوں دماغ کے کھل جائیں گے کپاٹ بچوں کے بیچ میں ہمیشہ رہو گے سمرات دماغ کے کھل جائیں گے کپاٹ بچوں کے بیچ میں آپ رہو گے سمرات آخری سٹرائٹیجی ایک کسوی teach them budgeting بچوں کو نا کہتے ہیں کہ بچپر میں جو آرد دل جائے نا وہ جیون بھر رہتی ہے تو کیوں نہ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی پیسوں کو بچانے کے گھنے سکھائے جائیں budgeting سکھا دیں money management سکھائیں ماتا پتہ کا سب سے اہم رول ہوتا ہے اس میں اگر بچوں کو شروعات سے ہی اپنے پیسوں کی اہمیت کے بارے میں سمجھایا تو ان کو financial planning اور budgeting سیکھ جاتے ہیں وہی اگر ماتا پتہ بچوں کو money management کے گھنے نہیں سکھائے تو بعد میں سمجھتے ہیں جھلنی پڑتی ہے جارہ پریشانی تک پھڑی ہوتی ہے اور کرج کے جال سے بچنے کے لیے money management سیکھنا جروری ہے وہ جو کوئی سے نہیں سکھا ہوتا اس لیے اس کو شروعات سے ہی اس کی دلچسپی پیسوں کے جوڑ گھٹاو کے اندر بلڈ کرنے شروع کریے تاکہ وہ پیسوں کا جمع گھٹا سیکھے پاریوارک ستھیتی کے انوشار عمر کے حساب سے اس کو پیسوں کی سیمہ تیہ کر کے اس کے ساتھ سسٹم بنائی ہے بچوں کو پیگی بینک لا کے دیجئے اس کو بتائی اس میں جو پیسے ڈالوں گے وہ اسی کی ہوں گے ہر مہینے ان کو ایک پاکٹ منی دے اور وہ اماؤنٹ پگی بینک میں ڈالے اور دھیرے دھیرے بڑھتا دیکھ کر کے بچہ سے خوش بھی ہوگا اور کھیل کھیلیں بچت کی گھنڈ بھی سیکھے گا اس کو بتا لو تمہیں جو بھی خریدنا ہے تمہارے پاس بجٹ ہے ہر مہینے کا اسی میں سے خرید سکتے تو اس سے زیادہ نہیں خرید سکتے تو اب اگر اس کو پتا ہے کہ بھائی میرے پاس میرے بجٹ میں اس سے میں دو ہزار پڑے اور میرے کو اس سے میں یہ ٹائی خریدنا ہے چار ہزار کا ہے تو وہ ایک مہینہ ویٹ کرنا سیکھ جائے گا یہ بہت بڑی بات ہے وہ آپ کے سامنے مال میں جا کر کے جمین پر لیٹ نہیں جائے گا مال میں جا کر کے ہر چیز کا پرائس پڑے گا اپنے اس کو خود دیکھے گا کہ بھائی میرے پگی بینک میں کتنے پیسے ہیں دو ہزار ہے اگلے مہینے مجھے دو ہزار اور ملنے چار ہزار ہوگا اگلے مہینے کے انت میں خرید لوں گا اور وہ خوشی خوشی واپس لوٹ کے آئے گا میں نے ہوتے وے کرتے وے دیکھا ہے بچوں کے ساتھ میں یہ بچوں کے لیے بجٹ سیٹ کریں اس کو بتائیں کہ وہ ایک دن میں کتنا خرچ خرچتے ہیں ایک مہینے میں کتنا خرچ خرچتے ہیں چھوٹی موٹی چیز وہ اپنے پاکٹ منی سے لینا چیخے گا اس کے لیے گول سیٹ کرئے اور اگر پیسے وہ کم پڑھ رہے ہیں اپنے آپ جب وہ رکھنے لگے گا تو اب آپ اتنا خوش ہوں گے من سے کہ بچہ اپنے ایموشن سے وہ کنٹرول کر پا رہا ہے اس کو اپنی اس کو سکھائیے اچھا اور ضرورت کا ڈیفرنس اس کو بولتے ہیں نیڈ اور وانٹ کا ڈیفرنس اچھا تو کچھ بھی ہو سکتی جب فراری چیئے لیکن میں جب ضرورت کس چیز کی ہے جب بچہ یہ ٹرین ہو جاتا ہے اچھا اور ضرورت کے ڈیفرنس پر بہت بڑی بات ہے یہ بڑے بڑے ماں باپ نہیں ہو پاتے اچھا اور ضرورت کے ڈیفرنس پر ٹرین آپ خود بھی ہوئی ہے اس کے خرچ کرنے کی عادت پر آپ نظر رکھئے بچے سے کہیں کہ وہ تیہ کرے کہ وہ کس چیز پر خرچ کرے گا اور اچھا اور ضرورت ساتھ سکھاتے جائیے اس کو اور اچھا اگر اس نے پیسہ بچا لیا تو اس کو انسینٹیو دیجئے کچھ دو سو روپے ایکسٹرہ دے دیجئے اس کو صحیح جگہ سمجھداری سے خرچ کرنے پر اس کو شاباشی بھی دیجئے اس کو سمجھ میں آئے گا اس کو یہاں فیملی ٹوکن سسٹم رکھ سکتے ہو آپ ایک کہ اس کو ایسا نہیں ہے آپ نے بجٹ بنایا ہے کہ میں پانچ سو روپے ایسے ہی دوں گا ہر رفتے نہیں اس کے لئے بھی ہے کہ آپ کو گیم بتاتا ہوں اس کے لئے گیم کھیلیے ایسی سفل گیم بتا رہا ہوں گیم چینج ہو جائے گا بچے کا ویبھار پورا بنل جائے گا رات و رات رات و رات نہیں تو کم سے کم آپ یہ پکا کہہ سکتا ہوں کہ ڈھائی مہینے میں اس کا ویبھار بنل جائے گا پچھتر دن کے اندر بہت ہوتا ہے پچھتر سال کے جندگی پچھتر دن میں آپ بچے کو چینج کر سکتا ہے اگر سیکھنا چاہتے ہیں اندھیان جو سنیے آخری گیم بتانے جا رہا ہوں ایک ٹوکن کا کسی بھی بجارے کھیلانے اس وقت سے ٹوکنز لے آئیے ٹوکن پر نمبر لکھیں ہوں گے ایک دو تین چار پانچ دس تو ایک دو پانچ دس بیس پچاس سو ایسے لکھئے اب وہ ٹوکن مطلب ہو گیا اور روپیا اب اگر اس کو بتائیے کہ گوڈ بیہیوئر پر تم کو ٹوکن لکھا ہوا تم سے وہ ٹائم سے آپ کو بینیفٹ مل جائے گا اس کے ساتھ بیہیوئر کے لسٹ بنا لو آپے کہ اگر اس نے ٹینٹرم کیا چلایا سکریمنگ فائٹنگ آرگیوئنگ کچھ بھی کیا کوئی بھی سمانی دور دور اٹھا کے بچے نے پھیکا سوفے کے اوپر کودہ بھادی کیا کھانا ٹائم سے نہیں کھایا اگنور کیا مس بیہیوئر کیا بتتمیزی کیا یا ٹی وی پھالتو دیکھا باہر بھالتو کھیلا باہر جا کے اس موبائل جالا بھالتو کھیلا تو ہر ٹوکن پہ اسائن کر دو ویلیو اور کیسے کرا اس کو کہ بھئی اگر تم صبح ٹائم سے اٹھو گے تو دو روپے کا ٹوکن تمہارے ڈبے میں گیا برش ٹوکن سے رات کو سونے سے پہلے بھی برش کیا دو روپے کا ٹوکن گیا پاپا ممی کی مدد کر ہی پانچ روپے کا ٹوکن گیا ہم وقت ٹائم سے کیا پانچ روپے گیا تھانکیو بولا پانچ روپے گیا آپ نے سلیپ آن ٹائم کیا دو روپے آ گیا ایٹنگ میلز آن ٹائم کیا سات روپے گیا پانچ روپے گیا ڈیپنڈنگ آن جو جو آپ وہ ٹوکن اس کے ڈبے میں ڈالتے جاؤ ایسے بجٹ مت بناو اس سے اس کی بہیور بدلیں گے لیکن اگر تم نے ٹانٹرم کیا اس میں دو روپے نکل گیا اس سے کیا ہوگا وہ اپنے بجٹ کو خودی بلٹ کرے گا وہ کمائے گا ارنڈ کرے گا بیہیور میں چینج لے کر کے آئے گا آپ نے اچھے بیہیور کو انسینٹیوائز کر دیا جس ویبہر پہ دو گے پورسکار اسی کو دھرائے گا بار بار جس ویبہر پہ چینوں کے پورسکار اس کو کبھی بھی نہیں دھرائے گا اگلی بار یہ انترپرنیورشپ یہ بزنس اس کو بیہیور اپنے بیہیور کو کنٹرول کر کے پیسے کو بلٹ کرنا سکھ جائے گا ارے بیہیور کنٹرول کر کے پیسے کما سکتے ہیں اور وہی میں سکھاتا ہوں اس کو بعد میں آپ جب یہ کوٹس دلائیں گے ان کو بی بی جونیور کا وہاں پہ ہم اس کو انترپنیورشپ سکھائیں گے تھنک لائک انترپنیور فنانس منیجمنٹ بزنس کی وکیبلاری بچپن میں سکھانا شروع کر دیں گے اس کو کیوریس آسکنگ قویشنگ گیٹنگ آنسر گیم چینجر آپ کے لیے اس سے میں ہم نے لانچ پرائز دیا میں جا رہا ہوں یہ ویڈیو ختم ہونے لگا ہے میں نے سات دن کے لیے آپ کو ایک لانچ پرائز دیا اس سے میں سات ہزار نوانچ پرائز دیا اس کا بینفیٹ اٹھا لیجئے تھوڑا سا پرائز اس کے بعد بڑھ جائے گا پھر بعد میں آپ کا پشت آئیں گے بعد میں ہم آپ کو نہیں دے پائیں گے اس کے لیے فول کر یہ پتہ لگائی ہے اور دیکھو میری آخری بات سنو stop trying to perfect your child try to perfect your relationship with your child بس یہ ہے پیرنٹنگ بچے کو پرفیٹ مت کرو اپنے رشتے کو پرفیٹ کرو اس کے ساتھ میں بچے کے ساتھ رشتہ بن گیا بن گیا ساری بات بن گئی میں یہ ایک کے جو سٹرائٹیجی دی ہیں اس کے نیچے میرے کو کومنٹ باکس میں بتائیے کون کونسی سٹرائٹیجی آپ کو پسند آئی کس کا فائدہ ہوا اور یہ بتا دیجے آپ کتنے لوگ کو ویڈیو شیئر کرنے والے ہیں فری میں آپ کو یہ کونٹنٹ دیا بہت پاورفول ایک کے سٹرائٹیجیز کتنے لوگ آپ یہ ویڈیو شیئر کرنے والے ہیں سارے کومنٹ آ کر پڑھوں گا میں شیئر کریے اس ویڈیو کو سارے ماتا پتاؤں تب پوچھا دیجے دیش کے کہ یہ ویڈیو سے ان کو فائدہ ہو جائے ہمارے ساتھ جڑے دینے کے لیے وولٹ کے نمبر ون انترپنیل یوٹیوب چینل پر آنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے اور کروانے کے لیے کامنٹ باکس میں آ کر بتانے کے لیے کتے لوگ کو شیئر کیا اور کون کون سے آپ کو لرننگ پسند آئی کس سٹرائٹیجیز میں سے آپ سب کا ہردے کی گہرائی سے مسکرات کے ساتھ پر ایم پور وقت بن نمبر تا کے ساتھ بہت بہت دھرنیوات موسیقی موسیقی موسیقی